جن کی تاریف خود رب کعبہ کرے ان کی عظمت گھٹانا غلط بات ہے جن کو قرآن یاسین تاہا کہے ان پہ انگلی اٹھانا غلط بات ہے جن کی تاریف خود رب کعبہ کرے ان کی عظمت گھٹانا غلط بات ہے چاند سے خوبزورت رخ مصطفیٰ چاند سے خوبزورت رخ مصطفیٰ ان کو دیکھا تو یہ عائشہ نے کہا توبہ 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 انہیں چاند جیسا کہوں چاند جیسا بتانا غلط بات ہے جن کی تاریف خود رب کعبہ کرے ان کی عظمت گھٹانا غلط بات ہے یہ نبی نے کہا کہ اطاعت کرو یہ نبی نے کہا کہ اطاعت کرو اپنے ماں باپ کی خوب ختمت کرو اپنے ماں باپ کی خوب ختمت کرو تیرے ماں باپ کا تجھ پہ حسان ہے تیرے ماں باپ کا تجھ پہ حسان ہے ان کے دل کو تکھانا غلط بات ہے جن کو قرآن یا سین تاہاں کہے ان پہ انگلی اٹھانا غلط بات ہے اپنی قبروں پہ زندہ ہے سبھے انبیاء اپنی قبروں پہ زندہ ہے سبھے انبیاء اپنی روحوں کے ساتھ اپنے جسموں کے ساتھ اپنی روحوں کے ساتھ اپنے جسموں کے ساتھ اس کی تصدیق کرتا ہے قرآن جب اس کی تصدیق کرتا ہے قرآن جب ان کو مرتا بکانا غلط بات ہے جن کی تعریف خد رب کا پاک کرے ان کی عزمت گھٹانا غلط بات ہے ابن سابت کو ایسا مقاتر ملا نات پڑھنے کو آقا سنمبر ملا ابن سابت کو ایسا مقاتر ملا نات پڑھنے کو آقا سنمبر ملا نات لکھنا نات لکھنا و پڑھنا عبادت ہے جب اس پہ انگلی اٹھانا غلط بات ہے نات لکھنا آقا پڑھنا عبادت ہے جب اس پہ انگلی اٹھانا غلط بات ہے عائشہ شاعرہ اور عدیبہ بھی ہے مومنہ فتیحہ خطیبہ بھی ہے عائشہ شاعرہ اور عدیبہ بھی ہے مومنہ نبی کی امیرہ بھی ہے تاہیرہ نبی کی وہ زوجہ بھی ہے ان پہ انگلی اٹھانا غلط بات ہے جن کی تعریف خود رب کعبہ کرے ان کی عزمت گھٹانا غلط بات ہے میں کتا ہے نبی کا صدی کے لیے آؤ لوگوں چلے میں کشی کے لیے میں کتا ہے نبی کا صدی کے لیے عشق سرکار سے جام خالی ہے گھر عشق سرکار سے جام خالی ہے گھر پھر تو پینا پینا نہ خلط بات ہے عشق سرکار سے جام خالی ہے گھر پھر تو پینا پینا نہ خلط بات ہے جن کی تعریف خود رب کعبہ کرے ان کی عزمت گھٹانا غلط بات ہے بات ہے جنال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارا والصابعین من آمن باللہ والیوم الآخر وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعْمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَإِذْ أَخَدْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورِ خُدُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعْلِيُّ الْعَظِيمُ سورة البقرة آیت نمبر 62 یہ آیت مبارکہ گزشتہ ہفتے ہمارے یہاں درس قرآن کے اندر آئی تھی اور اس آیت مبارکہ کے تعلق سے جو ابتدائی باتیں ہیں اور بہت ساری وضاحتیں اس آیت مبارکہ کی آپ کے سامنے عرض کر دی تھی ایک دو باتیں اس آیت کے تعلق سے باقی ہیں وہ آج انشاءاللہ عرض کریں گے اس کے بعد آیت نمبر 63 اور آیت نمبر 64 اصل درس آج ان آیات مبارکہ کا ہوگا اللہ سے دعا فرمائے کہ اللہ سمجھ کر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہ جو آیت نمبر 62 ہے اس آیت پاک کا جو ترجمہ ہوا تھا ایک مرتبہ وہ ترجمہ سننے تاکہ آج جو باتیں بتانی ہیں وہ یاد رہے آیت مبارکہ کا ترجمہ تھا اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وہ لوگ جو کی ایمان لائے والَّذِينَ حَادُوا اور وہ لوگ جو کی سابی کی وضاحت باقی ہے بھی گزشتہ ہفتے بھی نہیں آئی تھی آ جائے گی انشاءاللہ مَنْ عَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ جو ایمان لے آئے اللہ پر اور قیامت کے دن پر وَعَمِلَ صَالِحَا اور نیک کام کرنے لگے فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ان کو ان کا بدلہ ملے گا اللہ کے پاس وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ان کے اوپر کوئی ڈر نہیں ہوگا اور نہ ہی یہ لوگ غمگین ہوں یہ آیت مبارکہ ہے اس آیت پاک کے اندر گزشتہ وقتے جو باتیں تھیں وہ آئیں جو آپ کے سامنے آج ان باتوں سے آگے سب سے پہلی بات سمجھنی ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ یاد ہوگا آپ کو کہ چار جماعتوں کا تذکرہ فرمایا پہلے نمبر پر فرمایا وہ لوگ جو کی ایمان لائے ایمان والے دوسرے نمبر پر اللہ نے عیسائیت پاک کے اندر فرمایا یہودی تیسرے نمبر پر بیان فرمایا عیسائی اور چوتھے نمبر پر بیان فرمایا سوا بی یہاں سمجھنا یہ ہے کہ ایمان والوں کو تو ہم اور آپ جانتے ہی ہیں سارے کے سارے اور ایمان والوں کی علامات اور باتیں بنیادی وہ سب ہم سورہ بقرہ کی ابتدہ کی پانچ آیات کے اندر پڑھ کر کے آئے ہیں لیکن جو دوسرے نمبر پر لفظ استعمال فرمایا یہودی یہودیوں کے بارے میں آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ یہودی وہ جماعت کہلاتی ہے جو کس کی قوم ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم ہیں یہ ساری کے ساری کیا ہیں یہودی بھی ہے بنی اسرائیل بھی ہے آپ کوئی بھی تعبیر اختیار کر سکتے کیونکہ وہی سارے لوگ یہودی ہیں اور وہی بنی اسرائیل ہیں لیکن یہاں پر ایک بات یہ غور کرنے کے قابل ہے کہ یہ سارے کے ساری جو قوم ہیں اس قوم کے لیے اللہ نے جو لفظ منتخف فرمایا وہ لفظ ہے یہودی اس قوم کو یہودی کیوں کہا گیا قرآن اور حدیث کی زبان میں یہ قوم یہودی کیوں کہلاتی ہے اس کی بنیاد کیا ہے عربی زبان میں جو لمز استعمال ہوتے نہ ہر ایک کی بڑی اہم وجہ ہوتی تو اگر اس قوم کو یہودی کہا جا رہا ہے تو اس یہودی کہنے کی بنیادی وجہ کیا ہے یہ بات یاد فرما لیں دیکھیں یہودی اس قوم کو اس لیے کہا گیا کہ آپ کو وہ سلسلہ یاد ہوگا جو میں نے انبیاء اکرام کا بتایا تھا کہ سب سے اوپر حضرت عبراہیم ہے اور حضرت عبراہیم علیہ السلام کے یہاں دو صاحب زادے ہیں ایک کا نام حضرت اسماعیل اور دوسرے کا نام حضرت اسحاب یہ دو صاحب زادے ہیں کس کے عبراہیم علیہ السلام کے پھر حضرت اسحاب علیہ السلام کے یہاں ایک اولاد ہوئی ایک لڑکا ہے اس لڑکے کا کیا نام ہے حضرت یاقوب پھر حضرت یاقوب کے کتنے بیٹے ہوئے ہیں بارہ بیٹے یہاں سے یہ اسرائیل یاقوب ہیں اور یہ ساری اولادیں بنی اسرائیل ہیں یہاں پر سمجھنا یہ ہے کہ ان تمام کے لیے بنی اسرائیل کا لفظ تو استعمال ہوتا ہی ہے اور اس کا استعمال کیا گیا لیکن قرآن پاک نے بنی اسرائیل کو یہودی کا لفظ بھی دیا یہودی بھی کہا جا رہا ہے تو ان کے لیے یہودی کا لفظ کیوں منتخب ہوا اس کی بڑی اہم وجہ ہے دیکھیں حضرت یاقوب علیہ السلام کی جو اولاد ہیں بارہ لڑکے ہیں بارہ لڑکے ان بارہ لڑکوں میں سب سے بڑے لڑکے جو ہیں سب سے بڑے صاحب زادے ان کا نام ہے یہودہ کیا نام ہے یہودہ یہ سب سے بڑے بیٹے کا نام ہے حضرت یاقوب علیہ السلام کے تو بارہ لڑکوں میں سب سے بڑے بیٹے ان کا نام ہے کیا یہودہ اب یہودہ بڑے بیٹے کا نام ہے ان سے یہ اولاد کے اندر نام چل گیا اس امت کا اور یہودہ سے آگے آنے والی اولاد کیا کہلائی یہودی کہلائی ہے لیکن یہاں پر ایک بات آپ کے ذہن میں آئے گی کہ بارہ لڑکوں میں پہلے لڑکے کا نام یہودہ ہے اور بارہ کی بارہ کی اولاد یہودی کہلاتی ہے تو ان میں اصل تو ایک ہی سلسلے کے اندر باپ کا نام یہودہ ہے باقی تو یہودہ کی اولاد نہیں ہیں ان کو یہودی کیوں کہا جا رہے ہیں سمجھ رہے ہیں نا جو بارہ لڑکے ہیں ان بارہ لڑکوں میں جو سب سے بڑے والا ہے اس کا نام کیا ہے یہودہ اور اس کی اولاد کو کیا کہا گیا یہودی تو اس کی اولاد کو یہودی کہا جانا ایک نیچرل بات ہے وہ سمجھ میں آتی ہے باپ کے نام کے ساتھ میں اولاد کا نام پڑ گیا لیکن جو باقی کے گیارہ ہیں ان کی بھی سب کی اولادوں کو یہودی کہا جانے لگا اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ علامہ نے تحریر فرمائی کہ اصل میں بارہ میں سب سے بڑا یہودہ تھا اس لیے سب چھوٹوں کی اولادوں کی نزبت بڑی کی جانب کر دی گئے بارہ میں سب سے بڑا کون ہے یہودہ ہے تو نیچے جو آئے ہیں سارے کے سارے اور بھائیوں کی جو اولادے ہیں ان تمام کو بھی بڑے بھائی کے نام کی نزبت کے ساتھ میں خاندان کا ایک لیبل بنا دیا گیا اور اس کے لیے وہ لمز استعمال ہوا اور سب کو کیا کہا جانے لگا یہودی کہا جانے لگا تو یہ بنیادی وجہ ہے یہودی قوم کو یہودی کیوں کہا جاتا ہے اس کی وجہ میں نے آپ کے سامنے ارز کر دی بنی اسرائیل کی وجہ آپ پہلے سمجھ چکے تھے آج آپ کے سامنے یہودی کا لفظ کی وضاحت آگئی کہ ان کو کیوں کہا جاتا ہے سمجھ گئے سب حضرت تو یہودی اور بنی اسرائیل ایک ہی ہے نا اور یہ کس کی اولاد ہیں حضرت یاقوب کی تو سارے کے سارے حضرت یاقوب کا لقب ہے اسرائیل تو ان سب کا کیا پڑ گیا بنی اسرائیل لیکن ایک دوسرا نام دیا گیا ان کو کیا نام دیا گیا یہودی نام دیا گیا یہودی نام کیوں دیا گیا جو آج تک چلا آرہا ہے اس یہودی نام کی وجہ آپ کے سامنے بتا دی کہ ان تمام بھائیوں میں سب سے بڑے بھائی کا نام یہودہ ہے تو بڑے بھائی کی اولاد اور اس سے چھوٹے بھائیوں کی تمام کی اولادوں کو بڑے بھائی کی طرف نزبت کر کے کیا کہا گیا یہودی کہا گیا یہ ہیں یہاں پر پہلی بات سمجھنے کی ان اللہ فرما رہے جو لوگ ایمان لے کر کے آئے اور جو لوگ کے یہودی ہیں تو یہودی لفظ ہے یہاں پر ہمارا پہلی مرتبہ آیا تو اس لیے میں نے اس کی وضاحت کر دی کہ یہود کہا کس کو جاتے اس کے بعد تیسری جماعت کا ذکر اللہ نے فرمایا نصارہ نصارہ یہاں پر عیسائیوں کے لیے اللہ رب العزت نے لفظ استعمال فرمایا نصارہ عیسائی کو نصارہ کہا گیا یہ قرآن پاک کی زبانیں قرآن میں جہاں کہیں بھی عیسائیوں کا ذکر آئے گا وہاں پر عربی میں ان کے لیے لفظ استعمال کیا جائے گا کیا لفظ نصارہ اسی کو آپ نے اردو کی کتابوں کے اندر دیکھا ہوگا بعض حضرات ذکر کرتے وہ لگ دیتے نصرانی نصرانی تو نصارہ یہ کہلے یا نصرانی کہلے اور یا عیسائی کہلے تینوں ایک ہی جماعت کے نام سب ایک ہی کو عیسائی کون ہوتے کس کے فالوورز ہیں یہ حضرتِ عیسائی علیہ السلام کے فالوورز ان کے ماننے والے یہ کون کہلائیں عیسائی کہلائیں اب عیسائیوں کے لیے قرآن پاک نے جیسے وہاں الگ سے ایک لفظ ان کا یہودیوں کا منتخب کیا ایسے یہاں پر ان کے لیے لفظ منتخب فرمایا نصارہ ان کو نصارہ کیوں کہا جاتا ہے اس کی وجہ سمجھ لیں کہ عیسائیوں کے لیے قرآن پاک نے لفظِ نصارہ استعمال فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرتِ عیسائی علیہ السلام اور ان کی والدہِ محترمہ حضرتِ مریم حضرتِ عیسائی علیہ السلام اور ان کی والدہِ محترمہ حضرتِ مریم اور حضرتِ عیسائی علیہ السلام کا بچپن جس علاقے اور شہر کے اندر گزرا اس علاقے اور شہر یا گاؤں کا نام تھا ناصیرہ کیا نام تھا ناصیرہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کا آبائی وطن ہے ان کی والدہ وہی کی ہے اور خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہی پہ زندگی گزارے تو اب وہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے اور پھر اللہ نے نبوت بھی عطا فرمائی ہے تو اب ان کے فالوورز کو اور ماننے والوں کو نصارہ کہا گیا نصارہ کہا گیا اس لیے کہ ان کے نبی جو ہیں وہ کہاں کے رہنے والے تھے ناصیرہ جگہ کے رہنے والے تھے اس سے بنا کر ان کو نصارہ کہہ لیا گیا بات سمجھ میں آگئی اب جو ماننے والے وہ چاہے وہاں پر کبھی گئے بھی نہ ہو ناصیرہ نامی جگہ میں لیکن جو بھی حضرت عیسیٰ کو مانے گا وہ کیا کہلائے گا نصارہ کہلائے گا نصرانی کہلائے گا اس کی ایک بڑی اہم مثال آپ دیکھنے آج ہمارے معاشرے کے اندر دو لفظ اسمال ہوتے ہیں دیوبندی اور بریلوی دیوبندی اور بریلوی اب ایک طبقے کو دیوبندی کہا جاتا ہے اور دوسرے طبقے کو بریلوی کہا جاتا ہے اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ بھائی تم کس کمپنی کے ہو دیوبندی یا بریلوی تو ہمارا جواب کیا ہوتا ہے دیوبندی حالانکہ بہت سارے لوگوں کے یہاں پہ نہ ننیال نہ ددیال کوئی بھی دیوبند میں نہیں ہوگا دور دور کا رشتہ دار بھی دیوبند میں نہیں رہتا لیکن اس کے ساتھ میں کیا لغز استعمال ہو رہا ہے دیوبندی اور ایسے ہی بریلی آلہ حضرت کا مقام تو بریلی جو ہے بہت سارے بریلویوں نے دیکھا بھی نہیں ہوگا بریلی کو کیوں ہوتا کیا ہے بریلی لیکن وہ سارے کے سارے کیا کہلہ رہے ہیں بریلوی کہلہ رہے ہیں اب ہم دیوبندی اور وہ بریلوی کیوں کہلہ رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کچھ طبقے علامہ کے دیوبند کے ہیں اور کچھ طبقے علامہ کے بریلی کے ہیں دونوں علامہ کی جماعتوں کے درمیان رائے کا اختلاف ہوا یہاں کے لوگوں نے ایک الگ رائے رکھی وہاں والوں نے ایک الگ رائے رکھی جن لوگوں نے یہاں کے علماء کو مانے لیا وہ سارے کے سارے دیوبندی کہلا دیئے اور جنہوں نے ان والوں کو فالو کر لیا وہ کیا کہلہ ہیں بریلوی کہلہ ہیں بات سمجھ میں آگئی ہے ہمارے یہاں تو جہاں ہم ایک گرین کلر نظر آتا ہم کہہ دیتے ہیں بریلی ہے یہ بہرحال علامت بنا لی انہوں نے اپنے طور پر تو یہ دیوبندی اور بریلوی کا مطلب اب چاہیے وہ دیوبند اور بریلی کبھی گیا بھی نہ ہو لیکن جو بھی آدمی ان عقیدوں کو مانے گا جو اکابرین علماء دیوبند نے اختیار کیے تھے تو وہ دیوبندی ہو گیا اور جو آدمی ان عقیدوں کو فالو کرے گا جو وہاں کے علماء نے اختیار کیے تھے وہ کیا کہلائے گا بریلوی کہلائے گا یہ مختصر سی باتیں یہاں پر دیوبندی اور بریلوی اور عقیدے کیا ہیں وہ آپ جب میں نے مذہب کی اس فرقی کا تعروف کرایا تھا تب میں نے تفصیل کے ساتھ میں بتایا تھے کہ کن عقیدوں کے اندر جا کر کے ہمارا اور ان کا اختلاف ہے مثال کے طور پر ایک عقیدہ سن لیجئے کیونکہ بہت سارے حضرات نئے رہتے ہیں اب جب اتنی بات آئی ہے تو یہ بھی پتہ لگ جائے کہ کس طرح کے عقیدے میں اختلاف ہے تاکہ پوری وضاحت رہے ہیں ہمارے سامنے اللہ کے نبی علیہ السلام عالم الغیب ہے یا نہیں ہے عالم الغیب کا مطلب یعنی میں ادھر کو مو کر کے بیٹھا ہوں میری پیچھے کیا چل رہا ہے مجھے نہیں پتا ہمیں نہیں پتا میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں آپ ادھر دیکھ رہے ہیں سامنے آپ کے دیواریں دیوار کے پیچھے کیا چل رہا ہے آپ کو نہیں پتا جو آدمی پیٹھ پیچھے بھی بتا دے اور جو دیوار کے پیچھے کا بھی بتا دے اور دیوار اور پیٹھ پیچھے تو بہت دور کی بات یہاں بیٹھ کر کے دوسرے ملک کا بتا دے وہاں یہ ہو رہا وہاں یہ ہو رہا ساری چیزیں لائیو بغیر کسی سبب کے بتا دے اس ذات کو کیا کہا جائے گا عالم الغیب کیا کہا جائے گا عالم الغیب ہمارا عقیدہ کیا ہے اس مسئلے کے اندر ہمارا کہنا یہ ہے کہ یہ کوالیٹی اور یہ صفت اور یہ معاملہ اللہ و اللہ کی ذات کے کسی کے اندر موجود نہیں ہمارا عقیدہ یہ کوئی کتنا بھی بڑا آدمی ہو حتی کہ سرورد عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو آپ کو بھی ہم عالم الغیب نہیں کہیں گے غیب کا علم کس کے پاس ہے صرف اللہ کے پاس ہے یہ دیوبند کے علماء نے رائے اختیار کی اسی مسئلے کے اندر آلہ حضرت احمد رضا خان صاحب بریلوی نے یہاں پر الگ رائے اختیار کر لی انہوں نے کیا کہا ان کا کہنا یہ ہے کہ جس طرح اللہ کو غیب کا علم ہے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غیب کا علم ہے جن حضرات نے غیب کا علم حضور کے لیے نہیں مانا جن حضرات نے نہیں مانا اب وہ سارے کے سارے جو یہ ہیں کیا کہلائیں گے دیوبندی اور جنوں نے حضور کو علم الغیب مان لیا وہ سب کیا کہلا دیئے بریلوی کہلا دیئے آگئے ہیں نا سمجھو اسی طرح دوسری چیز ہے بڑی بنیادی یہ بھی یاد رکھنا کیونکہ یہ دیوبندی بریلوی آدمی بہت ملشتا رہتا اس کے اندر کہ ہر جگہ پہ موجود ہونا ہمارا عقیدہ ہے کہ ہر جگہ ہر وقت پہ موجود ہونے والی ذات صرف اور صرف کس کی ہے اللہ کی اللہ کے علاوہ کوئی بھی ہر جگہ موجود نہیں ہے حاضر و ناظر کوئی نہیں علاوہ اللہ کے یہ عقیدہ اختیار کیا علماء دیوبند نے اور علماء بریلی وہاں جو احمد رضا صاحب ہوئے انہوں نے اس مسئلے کے اندر رائے اختیار کی انہوں نے کہا کہ اللہ جس طرح حاضر و ناظر ہے اسی طرح رسول اللہ بھی حاضر و ناظر ہیں اسی طرح کس کو کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب جس آدمی نے حضور کو حاضر اور ناظر مان لیا وہ چاہے کبھی زندگی میں بریلی نہ گیا وہ کیا کہلایا بریلوی اور جس نے حضور کو حاضر و ناظر نہیں مانا وہ چاہے کبھی زندگی میں دیو بند نہ گیا وہ کیا کہلایا دیو بند آ گیا نا سمجھ میں تو یہ ہے معاملہ یہاں پر میں یہ وضاحت اس لئے کر رہا ہوں کہ اللہ نے یہ لفظ استعمال فرمایا اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز کے لئے استعمال کیا جو ان کے ماننے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو قرآن پاک نے نصارہ کیوں کہا اس وجہ سے کہا کہ حضرت عیسیٰ کہاں کے رہنے والے تھے ناصرہ نامی جگہ کے رہنے والے تھے اس لئے ان کے ماننے والے نصارہ کہنا اور عیسیٰ ہی کہنے کی وجہ تو آپ خود سمجھ ہی جائیں گے کیونکہ حضرت عیسیٰ کے نام سے جڑا ہوا ہے تو عیسیٰ سے عیسیٰی نزبت ہے اس لئے ان کو عیسیٰی بھی کہا جاتا ہے کتنی جماعتیں ہو گئیں تین جماعتیں ہو گئیں پہلی ایمان والے دوسرے یہودی اور تیسرے نصارہ یعنی عیسیٰ اب تو نصارہ کہنے سے کام چل جائے گا اب ہر جگہ وضاحت نہیں کرنی پڑے گی کہ نصارہ سے کون مراد ہے عیسیٰ آئیے چوتھی جماعت کیا ہے چوتھی جماعت کہہ دیجئے ذرا زبان سے سوابی تو سواد علیف بایا سوابی یہ چوتھی جماعت ہے یہ کونسی جماعت ہے یہ چوتھی جماعت ہے اس جماعت کے بارے میں بہت زیادہ تحقیقی باتیں تاریخ اسلام میں وارد نہیں ہوئی ہیں قرآن اور حدیث کے اندر سوابی جو جماعت ہے اس جماعت کے تعلق سے بہت زیادہ وضاحت موجود نہیں ہے البتہ علماء نے یہاں پر دو اندازے لگائے ہیں کہ ہو سکتا ہے ان دونوں میں سے کوئی سا فرقہ اور جماعت رہی ہو پہلا اندازہ ہے کہ جو زمانہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کا ہے جو زمانہ کس کا ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام کا تو حضرت عبراہیم علیہ السلام کے زمانے میں قوم تھی اس قوم کو سوابی بولا جاتا تھا تو ہو سکتا ہے یہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کے زمانے کے افراد رہے ہو ممکن ہے صحابی پہلے امکان یہ ہے لیکن یہ کنفرم نہیں کیا جا سکتا کیونکہ قرآن اور حدیث میں سراحتاں کئی پہ وارد نہیں ہوا یہ اندازے لگائے ہیں تاریخ وغیرہ کا متعلق کر کے جس سے یہ اندازہ لگا کہ ہو سکتا ہے یہ مراد ہو یہاں پر تو پہلی مراد اس کی صحابی کی کون ہو سکتے ہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام کے زمانے کی ایک قوم وہ مراد ہو سکتی دوسری رائے یہاں پر یہ ہے کہ صحابی سے مراد ہے تفسیر کی کتابوں کے اندر ایک اور رائے ملی جو بڑی اہم ہے ہمارے لیے کہ حضرت داوود علیہ السلام کے جو فالوورز تھے حضرت داوود کے جو ماننے والے تھے جب وہ سیدھے راستے سے غلط راستے پہ چلے گئے تو ان کے غلط راستے پہ جانے کے بعد ان کو لفظے صحابی سے یاد کیا گیا کس کے ماننے والے حضرت داوود علیہ السلام کے تو حضرت داوود علیہ السلام باقاعدہ ان چار انبیاء کرام میں آپ نام لیتے ہیں جو بڑے انبیاء کرام ہیں اور جن پر باقاعدہ کتابیں نازل ہوئی ہیں تورانت حضرت موسیٰ پر انجیل حضرت عیسیٰ پر اور زبور حضرت داوود پر نازل ہوئی آپ کو پتہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے وہاں پر یہودی ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے عیسائی ہو گئے نصارہ ہو گئے اور غضور کے ماننے والے مسلمان ہو گئے لیکن یہ جو بیچ میں تیسرا نمبر باقی رہتا تھا یہ لوگوں کے ذہن میں نہیں ہوتا عام طور سے کہ حضرت داوود علیہ السلام کے ماننے والے کہاں گے ان کے بارے میں زیادہ باتیں نہیں ملتی ہیں بہرحال یہاں پر علماء نے یہ رائے لکھی ہے کہ صابی سے مراد ہو سکتا ہے کہ حضرت داوود علیہ السلام کے ماننے والے ہوئے تو یہ اگر حضرت داوود علیہ السلام کے ماننے والے تو چار جماعتوں کا ذکر ہے چاروں نبیوں کی امتیں آگئی ہیں اگر یہاں پر حضرت داوود علیہ السلام والے مراد ہو تو چار جماعتوں کا یہ ساہت مبارکہ میں ذکر ہے اور اللہ نے چاروں کا تذکرہ فرما دیا اور چاروں امتیں بڑے انبیاء اکرام کی یہاں پر ذکر میں موجود ہیں آگئے ہیں نا سب سے تو یہ چار لفظ اللہ رب العزت نے رشاد فرمایا جو لوگ ایمان لائے جو یہودی ہیں جو عیسائی ہیں جو صابی ہیں اب صابی کا مطلب وہ یاد رکھیے گا اب یہ قرآن پاک میں بہت ساری جگہ آئے گا اب ہر جگہ وضاحت نہیں ہوگی یہ دو باتیں یاد رکھنا یا تو یہ قوم کا نام کس نبی کے زمانے کی حضرت ابراہیم کے زمانے کی اور یا پھر یہ صابی کس کے فالوورس ہیں حضرت داوود علیہ السلام اسلام کے فالوورس کا نام ہے واللہ وہ عالم ہو سکتا ہے دونوں میں سے کوئی سی بھی بات رہی وہ یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ قرآن و حدیث میں سراتاً ذکر نہیں آیا بہرحال اللہ نے فرمائے یہ چاروں کوئی بھی ہو ان میں اگر یہ چار لوگ تین کام کر لیں اگر یہ چار لوگ کتنے کام تین کام کریں یہ تین کام میں پچھلے ہفتے بھی سمجھا چکا ہوں آپ کو پہلا کام کیا بتایا اللہ پر کیا لے آئے ایمان لے آئے دوسرا کام کیا بتایا قیامت کو مان لے اور تیسرا کام بتایا کہ اچھے کام کرنے لگے تو جو حضرات یہ تین کام کرنے لگیں گے اللہ نے فرمایا ان کو کوئی ڈر اور خوف اللہ کے ہاں نہیں ہوگا ان چاروں جماعتوں میں سے جس نے بھی یہ تین کام کر لیا آئی نا بہت سمجھو یہاں پر آیت مبارکہ تو ہماری پوری ہو گئی ہے لیکن ایک بڑی دلچسپ بات کی طرف توجہ دیلا ہوں آپ حضرات کی کہ اللہ نے دیکھیں آیت میں غور فرمائے عجیب معاملہ ہے کہ چار جماعتیں ذکر فرمائیں چار جماعتیں ان کو ریپیٹ کیجئے دور آئیے پہلی جماعت کون سی دوسری جماعت تیسری جماعت چوتھی جماعت صعبی تو یہ چار جماعتیں اللہ نے ذکر فرمائیں اور اس کے بعد کہا کہ ان میں سے جو آدمی ایمان لے آئے بھائی یہودیوں کا سمجھ میں آتا ہے کہ یہودی حضور پر ایمان لے کر آ جائیں عیسائیوں کا سمجھ میں آتا ہے ایمان لے آئے صعبی کا سمجھ میں آتا ہے ایمان لے آئے لیکن اللہ نے تو چوتھوں کو بھی لے لیا کیا فرمایا ایمان والے سب سے پہلے تو انہی کو لیا تو یہ کیا ہو رہا ہے مطلب اگر آپ اس کو الگ آیت کو الگ کھول کر کے دیکھیں تو کہنے کا مطلب یہ ہوگا کہ ایمان والوں ایمان لے کر آ جو آ رہا ہے نا سمجھ میں اگر آپ آیت کی وضاحت ذرا ڈیپ لی کریں گے اور گہرائی کے اندر جا کر کے آیت کو سمجھیں گے تو کیا مطلب نکل رہا ہے یہاں پر کہ ایمان والوں تم کیا لے کر آ جاؤ ایک بار لیا ہے اب دوبارہ ایمان لانے کا کیا مطلب ہے ایک بار تو ایمان لے آئے اب دوبارہ ایمان لانے کا کیا مطلب ہے یہ چیز یہاں پر ایک اہم مسئلہ پیدا ہوتا ہے اس کی وضاحت میں نے بہت تلاش کی اللہ کے فضل و کرم سے کتابوں کے اندر ملی مجھ کو کہ یہاں پر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کا ذکر کرنے کے بعد دوبارہ پھر ایمان کا حکم کیوں دے دیا اس کی وضاحت دیکھیں حضور علیہ السلام کے زمانے میں جب کچھ لوگ ایمان لے کر کے آتے تھے ایمان قبول کرتے تھے تو ان کی کنڈیشن کیا ہوتی تھے کچھ تو ایسے ہوتے تھے تو جو دل اور زبان سے ہر حساب سے بلکل پک کے مسلمان بن جاتے تھے ایمان قبول کیا بلکل حضور کے ہاتھ پر فیدہ ہو گئے ایسے بھی تھے بعض لوگ لیکن کچھ لوگ کیا تھے کچھ زیادہ ہی بڑی گہری سوچ کے لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے تھے باتیں ذرا سمجھ میں آ رہی ہیں ٹھیک ٹاکسی لگ رہی کہتے ہیں کہ چلو ایمان لے آئے ہیں ایمان لے آئے لیکن ابھی دل میں کچھ کھٹک سی باتی ہے مان تو لیا لیکن ابھی وہ کوالیٹی نہیں آئی جو آنی چاہیے ابھی کچھ نہ کچھ ذہن کے اندر باقی ہے ابھی سوچ رہے ہیں کہ جو باتیں ہمیں سمجھ میں آ گئی وہ باتیں مان لیتے اور باقی باتیں بعد میں دیکھی جائیں گے باقی باتیں بعد میں دیکھی جائیں گے تو کچھ تو پکے ہی ایمان والے ہو گئے تھے اور کچھ کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھے ہی ایمان والے تھے کیا تھے کچھے ہی ایمان والے اس کو آپ ان مثال سے سمجھئے تب آپ کو بات مزے سے آئے گی سمجھیں گے جماعت کا کام ہوتا ہے ہمارے ہیں اور پھر اس کے بعد بیان ہوا اجتماع کے اندر اور پھر ہوتی ہے تشکیل اب جب تشکیل ہوتی ہے تو تشکیل کے اندر نام لکھوانے والے اگر پچاس ہیں نام لکھوانے والے اگر پچاس ہیں تو ان پچاس کے اندر دو کوالٹی ہوتی ہیں لوگوں کی آدھے سے بھی کم لوگ تو ایسے ہوں گے جو کہیں گے بس پکا ہے نام لکھا گیا تو زیادہ ہے ہنڈرڈ پرسنٹ ارادہ ہے لیکن کچھ لوگ کیسے ہوتے ہیں وہاں پر کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ یار جب یہ بار بار کہی رہے ہیں تو لاؤ لکھوا دو بعد میں دیکھیں گے موقع لگا تو چلے جائیں گے نہیں لگا تو رہنے دیں گے نام لکھوا دی آدھو ڈا دی آ بھئی لکھ لو ہمارا دس دن میں نہ تو نام لکھوا دیا وہاں پر لیکن دل میں کیا چل رہا ہے اگر موقع لگا ٹینشن کی بات ہے مزے کی سردی چل رہی لیکن ہاتھ اٹھا کے نام لکھوا دیا وہاں پر تو ہاتھ اٹھا کر کے نام لکھوا دیا اور بتا دیا اب دو کوالیٹی کے لوگ ہو گئی ہیں کچھ تو وہ ہیں جنہوں نے تہیہ کر لیا ارادہ کر لیا کہ ہنڈر پرسنٹ جانا ہے مجھے لیکن کچھ وہ ہیں جو بیچارے ابھی غور و فکر میں لگ رہے ہیں کہ دیکھیں گے جب تک حالات کیا رہیں گے اس کے حساب سے معاملہ کریں گے یہی کوالیٹی اس وقت ایمان والوں کی دی جب ایمان کی دعوت دی جا رہی ہے اب وہی بات آپ چودہ سو سال پہلے لے جائیے ایمان کی دعوت دی جا رہی ہے کچھ لوگوں نے کہا ہم نے ایمان قبول کیا اور یہ وہ ہیں جو ہمارے یہاں پچاس میں سے پندرہ ہوتے ہیں تو کچھ لوگوں نے تو کہہ دیا کہ ہم نے ایمان قبول کیا بلکل پکے والے اوریجنل مسلمان بن گئے اور کچھ نے کیا سوچا کہ باتیں تو صحیح لگ رہی ہیں نفع کا سودہ لگ رہا ہے اور معاملہ فائدے کا نظر آ رہا ہے لاؤں لکھوا دو نام اعلان کرنے کچھ دن ٹیسٹ کریں گے اگر اچھا لگا تو ٹھیک ہے ورنہ تو پھر دو بارہ نام کٹوا لے گے تو انہوں نے بھی نام لکھوا دیا بہرحال جب نام لکھوا دیا تو انہیں کیا کہیں گے اب سارے لوگ اللہ یہ جو فرما رہے ہیں ایمان والو ایمان لے کر کے آ جاؤ یہاں پہ وہ کوالیٹی مراد ہے جو ابھی کچھے چھاوے ہیں اللہ ان سے فرما رہے ہیں یہ کچھا پن چھوڑ لو اور کچھا پن چھوڑ کے کیا کرو پکے ایمان میں داخل ہو جاؤ آیا ہے یا نہیں سمجھ میں تو یہ ہے یہاں پر یہ بات اس کی وضاحت کہ اللہ نے چار جماعتیں یہاں پر ذکر فرمائیں ایمان والے یہودی عیسائی اور پھر صحابی اور پھر چاروں کے لیے کہاں کہ ایمان لے کر آ جاؤ اللہ کے اوپر تو یہاں پر تین کا تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے لیکن ایمان والوں کا تذکیر اللہ نے فرمایا یہ سمجھ میں نہیں آتا تو اس کی وضاحت میں نے کی کہ یہاں پر ایمان والوں سے کون سے ایمان والے مرادیں جو ابھی کچھے تھے ان کو اللہ فرما رہے ہیں کہ اب اپنی ایمان میں کیا ہو جاؤ پکے ہو جاؤ ایمان مضبوط والا لے کر کے آ جاؤ جس ایمان کے اوپر اللہ نے مغفرت کے وعدیں فرمائے ان کے لیے اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ اعلان فرمایا سمجھ گئے سب حضرت تو یہ ہے ہماری آیت مبارکہ اس آیت پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکام اتا فرمائے اور چاروں کو خطاب کر کے ایک حکم دیا کہ یہ تین کام کرو تم اللہ کے یہاں بے خوف ہو جاؤ گے نیڈر ہو جاؤ گے آیت نمبر باسٹھ یہاں مکمل ہوتی اب آج کی جو ہماری آیتیں ہیں یہ ہے آیت نمبر ترے سٹھ اور آیت نمبر چونسٹھ اور وہی کہانی پھر شروع ہو رہی ہے جو اس ایک آیت سے پہلے چل رہی تھی کیا کہانیاں چل رہی تھی یاد تو ہوگی نا کیا تھا بنی اسرائی کی حرکتیں ان کی حرکتیں اور اللہ کی طرف سے برکتیں انہوں نے کیا حرکتیں کر رکھی ہیں اور اللہ نے برکتیں کیا کر رکھی ہیں وہ سب چل رہا تھا لیکن بیچ میں اللہ نے ایک آیت لے آئے یہاں پر اور پھر دوبارہ آیت نمبر باسٹھ میں ان کی حرکتیں نہیں یہ ایک نارمل آیت ہے آپ نے سنی ابھی اس میں کسی حرکت کا تذکرہ نہیں لیکن اب ترے سٹھ چونسٹھ سے پھر حرکتیں شروع پھر حرکتیں ان کی یہاں پر میں اس بات سمجھاتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے پیچھے سے کافی دیر سے ان کی حرکتیں چلی آ رہیں گی اور ابھی آگے بھی چلیں گی لیکن بیچ میں ذرا سا انداز بدل دیا ذرا سا انداز بدل دیا یہ کیا ہوتا ہے آپ بیان سندے چلے جارے دیڑھ گھنٹے کا در سے خورا تو آدھے پونھ گھنٹے کے بعد بیچ بیچ میں کیا ہوتا ہے کبھی کوئی لطیفہ آ جاتا ہے کیوں آتا ہے تاکہ جو ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے آدمی اس میں بعد مرتبہ تھوڑا سا گم سم ہو جاتا ہے وہ سلسلہ رکے تھوڑا ایسا موضوع بدلے ٹاپک چینج ہو تو طبیعت میں نشاط پیدا ہو جاتا ہے کھل جاتی ہے طبیعت ہوتا ہے نہیں ہوتا جب ذرا جماعیہ مجھے زیادہ نظر آتی تو ایک لطیفہ زنا دیتا ہوں پھر ما شاء اللہ پھٹ ہو جاتے ہیں سارے تو اللہ تبارک و تعالی نے بھی کیا فرمایا ہے یہاں پر ایک سلسلہ چلا آ رہا تھا بنی اسرائیل کا مستقل بنی اسرائیل کی یہ حرکت یہ حرکت لگا تھا چھ سات واقعات آپ نے سنے اب آدمی باز مرتبہ سوچتا ہے یہ کیا قوم تھی بنی اسرائیل قائم میں علج گئے ہیں اللہ نے فرمایا بیچ میں ٹاپک چینج تو ٹریک چینج ہوا تھوڑا ایسا ٹاپک بدلائے یہاں پر اور بیچ میں ایک نارمل سیایت آئی اور اللہ نے ایک نارمل طریقے پر سمام دنیا کے قوموں کو ایک عامل کی ہدایت دے دی اب ذہن بدل گئے اب پیچھے کیا چل رہا تھا وہ سب آپ کے ذہن سے نکل گیا فریش ہو گئے ذہن اب جب ذہن فریش ہو گئے تو اب اللہ دوبارہ واپس لارہے ہیں کہ ابھی حرکت نبتی نہیں ہے اب آگے سنو کیا کیا انہوں نے چنانچہ سنیے یہاں جو حرکت ہیں یہ بہت ہی عجیب و غریب ہیں ابھی آپ سن کر کے حیران رہ جائیں گے کہ بنی اسرائیل تو بنی اسرائیلی تھے وَيِذْ أَخَدْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ التُّورِ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمارے کہ ہم نے لیا تم سے وعدہ اور اٹھایا تمہارے اوپر تور پہاڑ کو غُدُو مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَادْكُرُو مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُورِ اور اللہ نے فرمایا لو وہ چیز جو ہم تمہیں دے رہے مضبوطی کے ساتھ میں لو وہ چیز جو ہم تمہیں دے رہے مضبوطی کے ساتھ میں وَدْكُرُو مَا فِيهِ اور یاد کرو وہ باتیں جو اس کتاب کے اندر ہیں لَعَلَّكُمْ تَتَّقُورِ شاید کہ تم تقوی والے بن جاؤ ثُمَّ تَوَلَّئِتُمْ مِنْ بَعْدِ دَالِكَ اللہ فرما رہے پھر تم نے اللہ کے حکم سے روگردانی کی پھر پھر گئے تم اللہ کے حکم سے اور وعدے سے فَلَوْ لَا فَضُلُ اللَّهِ عَلِيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت تمہارے اوپر تو تم ہو جاتے خسارے وعدوں میں سے اگر اللہ کا فضل تمہارے اوپر نہ ہوتا یہ آیت اللہ نے یہاں پر بڑے مختصر انداز میں معاملہ مکمل کر دیا اب سنے ہوا کیا تھا یہ قصہ اور بنی اسرائیل کی قوم نے یہاں پر کیا گل کھلائیں بڑا عجیب معاملہ ہے چلیے ذرا دو چار ہفتے پیچھے بیک ہوئی ہے اور وہاں پر جب آپ جائیں گے تو وہاں پر آپ کو واقعہ نظر آئے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دینے کے لیے اللہ نے بھلایا ہے اور کہاں پر بھلایا تھا تور پہاڑ پر تور پہاڑ پر اللہ نے بھلایا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ گئے کتنے دن کے لیے چالیس دن کے لیے پورا چلہ ہوا ہے وہاں پہ چالیس دن کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ تشریف لے کے گئے اللہ نے کتاب دے دی اور لے کر آگئے آنے کے بعد جب قوم کو وہ کتاب دیں تو قوم نے کیا کہا کہ ہم تو نہیں ماننے والے اللہ ہم سے خود کہے کہ اس کتاب کو ہم نے دیا ہے تو اس پر عمل کرو جب تک اللہ ڈائریکلی ہم سے نہیں کہے گا ہمیں کیا بتا تم خود بنا کے لیے یاد آیا یا نہیں آیا قوم نے یہ جملہ کہہ دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی یا اللہ یہ ایسا ایسا چاہ رہے ہیں اللہ نے فرمایا ہے ٹھیک ہے لے آو پچاس آدمیوں کو لے کر کے گئے قوم سے کہا کہ لاؤ کچھ آدمی دے دو جو جا کر اللہ ان سے کہہ دے گا اور یہ سن لیں گے اور پھر اس کے بعد دوائی دیں گے اور پھر تم سارے مان لینا دیکھیں اللہ ان کے ساتھ میں کیسا معاملہ کر رہا ہے اس لیے میں نے وہ جملہ کہا ان کی حرکتیں اور اللہ کی مرکتیں اللہ نے فرمایا ہے لیا ہو پچاس آدمی اب پچاس آدمی گئے اور جانے کی بعد میں وہاں پر جا کر کے بات چیت ہوئی اللہ نے ان کو حکم دے لیا آواز آگئی ان کو اللہ کی کہ یہ کتاب میری دی ہوئی ہے اس پر جا کر کے عمل کرو جب اللہ نے یہ کہا نا تو اس کے بعد سارے بیٹھے کہ اب کیا جھوڑے پھر کچھ نکال لی ہے نا کمی بنی اسرائیل ہے تو اب کیا نکالا کہنے لگے اب ہمیں کیا پتہ یہ اللہ کی آوازیں ہم تو دیکھیں گے اللہ میاں کو نعوذ باللہ جب تک حتی نراللہ لن نؤمن لکہ حتی نراللہ جہرتا آپ نے سنا پہلے آیات کے اندر یہ واقع آیا تھا کہنے لگے کہ جب تک ہم ڈائریکلی اللہ کو نہ دیکھ لیں ہم تو نہیں ماننے والے اب کیا کر لیں ایسے ظالم ہوگا اس کے بعد آپ نے سنا کہ اللہ نے ان کے اوپر کیا ڈال دی موت ڈال دی سارے کے سارے مرگے پھر اس کے بعد اللہ نے حضرت موسیٰ نے دعا کی یا اللہ کر یہ یہاں سارے مرگے تو قوم میرے پیچھے پڑ جائے گی کہ لے جا کے مار دیا سب کو پھر حضرت موسیٰ کے پیچھے پڑیں گے دعا کیا اللہ انہیں زندہ کر دیجئے تو اللہ نے فرمایا سُنَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ ہم نے مرنے کے بعد تمہیں زندہ کر دیا پھر زندہ ہو گئے سارے کے سارے اور آنی کے بعد میں آنی کے بعد میں انہوں نے قوم کے پاس گواہی دی گواہی دینی تھی نا آ کر کے اب قوم کے پاس آ کر کے گواہی دی اور قوم کے پاس آ کر کے کہہ دیا کہ ہاں بھائی بات ہو گئی ہے اور ایسا ایسا معامل ہے اب اس ساری قوم نے کتاب لی کہ لاؤ اچھا دو کتاب کیسی ہے دیکھتے کتاب جب ہاتھ میں لی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت بھی بڑی ٹائٹ تھی بہت ٹائٹ آکام آتے کپڑا نا پاک ہو جائے تو پاک نہیں ہوگا اسے کاٹنا پڑے گا اس کو کاٹ کے پھیکو تک کپڑا پاک ہوگا ہمارے ہاں تو آزادی دے دی گئی یہ آسانی دو دو پاک ہوگا ہے وہاں پہ تھائی نہیں یہ آپشن جتنے مزے آ رہے تھے شریعت بھی انہیں اتنی مزے کی ملی تو اب جب انہوں نے وہ کتاب پڑھی اور اس کے اندر احکامات دیکھے تو ان کی تو حالت ہی خراب ہو گئی کہنے لگے نئی بھائی ہم سے نہیں ہوگا پھر رکھ دی کتاب سب نے سائیڈ میں کہ بہت ٹائٹ شریعت لے کر آئے ہیں اور اتنی سخت باتوں کے اوپر ہم سے عمل نہیں ہو سکتا ہمارے لئے تو آسان سی باتیں لے کر آئیے ہم اس پر عمل نہیں کریں گے یہ دیکھیں بنی اسرائیل کا حق جب یہ جملہ انہوں نے کہا کہ ہم سے عمل نہیں ہوتا بھاری بھاری باتیں ہیں اس کے اندر تو پتہ ہے کیا ہوا میں ان کے قریب میں تور پہاڑ تھا وہی پہ تور پہاڑ ہے اللہ نے فرشتے کو بیجا اور کہا کہ ذرا پہاڑ کو اٹھا کے ان کے سروں پہ لے جا کے روگ دو فرشتہ گئے اور پہاڑ کو اٹھایا اور اٹھا کر کے لاکے ان کی چھتوں پہ لاکے روگ دیا کہ سارے کے سارے مانو کتاب کو اور ہر بات کو مانو اگر نہیں مانو گئے بھی گرا دیں گے اسے اب سارے بنی اسرائیل بھز گئے پہاڑ کے نیچے اب مرتا کیا نہ کرتا اب جیسے ہی دیکھا پہاڑ سر کے اوپر آ گیا تو اب انہوں نے آپس میں مشورہ کیا میٹنگ بیٹھی ان کے کہا بھئی مان لو ابھی تو بعد میں دیکھا جائے گا ابھی تو ماننے میں ہی آتی ہے پہاڑ سر پہ آیا ہوا مان لو اللہ بھی ان کے ساتھ میں انہی جیسے معاملے فرما رہا ہے کہا کہ مان لو پہاڑ سر کے اوپر ہے تو سب نے کہا چلو ٹھیک ہے سجدے میں گر کر کے اللہ سے کہہ دیتے ہیں یا اللہ مان لیا سارے سجدے میں چلے گئے لیکن پتہ ہے سجدے کے اندر جانے کے بعد میں ان کی حرکت لکھی ہے کہ آدھا مو اٹھا کے اوپر کو دیکھ رہے تھے کہ ہٹا ہے یا نہیں ہٹا سجدے میں پڑے ہوئے ہیں یا اللہ ماف کر دی جائے ماف کر دی جائے ہم مانیں گے ساری گتاپ کو اور سارے ترسی نگاہوں سے اوپر کو دیکھ رہے ہیں کہ ہٹا ہے یا نہیں ہٹا اگر ہٹ گیا ہو تو پھر آزاد ہو جائے سارے مطلب کیا انداز ہے اس قوم کا آپ سوچ نہیں سکتے سجدے کے اندر پڑے ہوئے پہاڑ سر کے اوپر آیا ہوئے اور اس وقت وہاں پہ گرے ہوئے اور وہاں پہ ترسی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کیا حالیں پہاڑ کے اسی لیے ان کے یہاں پر یہود کے یہاں پر سجدہ جو ہیں وہ آدھی جانب سے کرنا ان کے یہاں مسنون قرار دیا جاتا ہے یہود جب سجدہ کرتے ہیں تو یہ پیشانی اور ناد زمین کے اوپر نہیں رکھتے یہ زمین کے اوپر جب سجدہ کرنے کا نمبر آئے گا تو اپنے رخصار کو زمین کے اوپر رکھتے ہیں کیونکہ ان کے باگ داداؤں نے ایسے ہی سجدہ کیا تھا یہ اسی سجدے کو مسنون سمجھتے ہیں کہ ہم تو اسی طریقے کے اوپر چلیں گے جو ہمارے اببہ کر کے آئے ہیں سر تو وہی طریقہ اختیار کرتے ہیں اور وہی آج ان کے یہاں پر رائیجیں اللہ تبارک و تعالی اس کو یہاں پر ارشاد فرمارے وَإِذْ أَخَدْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ التّور اللہ نے وعدہ لیا کہ مانو گے ساری کتاب اور وعدہ کی سنداغ میں لیا سر پہ پہاڑ کو لاکے وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ التّور اللہ فرما رہے ہیں ہم نے اٹھا دیا تمہارے سروں کے اوپر کس کو تور پہاڑ کو لاکے سروں پر ٹکا دیا تب جا کر کے سارے کے سارے مانے اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اس کتاب کو لو اور اس کتاب کے اوپر عمل کرو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے تور پہاڑ کو ان کے سروں پر لاکے ٹکایا اور روکا ہے اور فرشتہ لے کر کے وہاں پر کھڑا ہوا پہاڑ کو یہ جو آیت پاک ہے اللہ رحم کرے امت کے اندر بعض لوگ ایسے پیدا ہوئے ان کو ان موجزات پر یقین سا نہیں آتا ان موجزات کو نہیں مانتے کسی مسلحت کی وجہ سے اس وقت میں میں اس سبقے کا نام نہیں لوں گا اور ان کے رہبر کا نام نہیں لوں گا لیکن بہاران وہ موجزات کو تسلیم نہیں کرتے اور بینہ وجہ کی باتیں ادھر ادھر کی کرتے اس آیت مبارکہ میں یہاں آپ نے سنا بلکل کلیر لی آیا آیت پاک کے اندر کے اللہ نے تور پہاڑ کو ان کے سروں پر کھڑا کر دیا لاکہ فرشتہ لے کر کے آگیا وہ حضرات کیا کرتے ہیں انہیں موجزات پر یقین نہیں آتا زبردستی کی تعویلیں انکار کرنا موجزے کا معلوم ہے یہاں پہ کیا کہا کہنے لگے کہ یہاں یہ جو جملہ کہا کہ تمہارے اوپر تور پہاڑ کو کر دیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ تور پہاڑ اٹھا کے اللہ نے ان کے سروں پر کر دیا کہنے لگے ایسا کیسے ہو سکتا ہے پہاڑ سروں کے اوپر آجائے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہنے لگے ہوا یہ تھا کہ زلزلہ آیا تھا زلزلہ اور زلزلہ اتنا خطرناک تھا کہ ان کو یہ لگنے لگا تھا کہ یہ پہاڑ ہمارے اوپر گر پڑے گا دیکھ رہے ہیں کہاں سے کہاں کی تلابیں ملائی جا رہی ہیں کیا آیا تھا زلزلہ آیا تھا اور زلزلہ ایسا تھا کہ انہیں یہ لگ رہا تھا پہاڑ ہمارے اوپر گر جائے گا ان بے وقوفوں سے کوئی جا کر کے پوچھے اگر اتنا خطرناک زلزلہ آ جائے کہ آدمی کوئی لگنے لگے کہ پہاڑ گری جائے گا تو کیا گرے گا نہیں وہ اتنے تیز زلزلے کے اندر پا اور پہاڑ کوئی ایک پتھر تو ہوتا ہے نہیں سیکڑوں پتھروں کا مجموعہ ہوتا ہے اگر اتنا تیز ہیل رہا ہے تو ایسے ہی بستی نیس تو نابود ہو جاتی وہاں پر سمجھ رہے نا تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ پہاڑ کو ان کے سروں پہ پہنچایا جو حضرات یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر زلزلہ آیا تھا اور پہاڑ ہل کر کے ان کے سروں کے اوپر آ گیا تھا ان کی یہ رائے صحیح ہے یا غلط غلط ہے بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ واقعی میں کیا آ گیا تھا ان کے سروں کے اوپر پہاڑ آیا تھا اور جو حضرات یہ تعویلے کر رہے ہیں وہ سخت گمراہ قرار لیے جائیں گے ایسے حضرات کا معجزات کے اوپر ایمان نہیں ہے اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے تمام معجزات کو مانتے جس انداز میں قرآن میں آ گیا ہے اسی انداز میں تسلیم کرتے سمجھ گئے اچھی طرح یہ اس لئے بتایا کہ یہ طبقہ اچکل پھیلتا چلا جا رہا ہے کبھی اس کا نام لے کر پورے اس کے مسلک کی وضاحت کروں گا اس وقت میں میں کرنا نہیں چاہ رہا کیونکہ انوان لمبہ چھڑ جائے گا یہ وضاحت کر رہا ہوں کہ جو بھی معجزات میں اپنی عقل دوڑائے معجزہ تو ہوتا ہی وہ ہے جو عقل میں نہ آئے ہماری اگر وہ ہماری عقل میں آ جائے ہماری کنٹرول کی چیز ہو تو پھر معجزہ کہا رہے گا ہو اور وہ حضرات کیا چاہتے ہیں کہ معجزات کے اندر تعویل کر کے ان کو عقل کے مطابق بنا دیا جائے تاکہ عقل سے باہر کوئی چیز نہ رہے عقل کے غلام عقل کے پجاری ہوتے ہیں یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں یہ کر دیا معجزات کے معاملے میں معجزات تو ہوتی ہیں اسی انداز کے حضرت موسیٰ کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے تو اور بھی زبردست ہیں اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود فرمایا حضرت عیسیٰ ایک پرندہ بناتے تھے ہاتھ سے مٹی کا مٹی کا پرندہ بنایا اور مٹی کا پرندہ بنانے کے بعد پھوک مارتے تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پھوک لگتے ہی وہ اڑنا شروع کر دیتا تھا اللہ نے حضرت عیسیٰ کو دیا تھا یہ اللہ نے تیسرے پارے کے اندر ذکر فرمایا اور چھٹے پارے کے اندر دو جگہ پر اللہ نے اس موجزے کا تذکرہ فرمایا باقاعدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ میں حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں کہ میں پرندہ بنا کے پھوک ماروں گا یہ اڑ جائے گا کوئی نابی نہ آتا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چہرے کے اوپر اس کے ہاتھ پھیر دیتے تھے اللہ بھی نہیں واپس کر دیتے تھے روشنی آ جاتی تھے اسی طرح فرمایا تیسری چیز عجیب معاملہ پیش آیا وَقُحْهِلْ مَوْتَ مُرْدَ ہے کوئی حضرت عیسیٰ اس کے پاس جا کر کے کھڑے ہوتے تھے اور کہتے تھے خُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ کھڑا ہو جا وہ مُرْدَ زِندہ ہو کر کے کھڑا ہو جاتا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آرڈر پر اب آپ اسے کیا کہیں گے یہ تمام کی تمام چیزیں قرآن کے اندر آئیں اور قرآن نے ان کو ذکر کیا اب چاہے عقل میں آئیں یا نہ آئیں لیکن ہمارا کامیں ان باتوں کو ماننا اور ہم یہ کہیں گے کہ یہ سارے کام کرتا تو کون تھا اللہ لیکن ظاہری طور پر اللہ نے حضرت موسیٰ کے اندر یہ پاور رکھ دی تھی کہ ان کی پھوک میں اور ہاتھ میں یہ تاثیر ہوتی کرنے والی ذات اللہ ہی کی تھی لیکن حضرت موسیٰ کے اندر اللہ نے یہ چیز ڈال دی تھی کہ وہ ہاتھ پھیریں گے تو روشنی واپس آئے گی پھوک ماریں گے تو پرندے زندہ ہو جائیں گے اور آرڈر دیں گے تو مردہ زندہ ہو جائے گا یہ کیا کہلائے گا موجزہ کیا کہلائے گا موجزہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ موجزہ ہے ہمیں کوئی پریشانی نہیں وہ جماعت اور وہ طبقہ ٹینشن میں آگئے ہیں وہ بھاگے پھیریں گے وہ تو پہاڑ کو ماننے کو تیار نہیں تو پرندوں کو کیسے ماننے گے اب وہ یہاں پر یہ کہیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ جیسے آج کل ہمارے یہاں پر پرندے آتے ہیں ڈبلیکیٹ بنے گئے وہ چلتے بھی ہیں سیل ڈال دو تو سیل ڈال دو تو وہ پرندہ چلنے بھی لگتا ہے گاڑیاں آپ دیکھیں گے گاڑی آتی ہے بچوں کی ریموٹ کی اس کے اندر آپ تالی بجاؤ تو کار چلنے لگتی ہے اب وہ کہیں گے کہ شاید ایسی کچھ رہا ہوگا ہم کہتے ہیں ایسا کجھ بھی نہیں رہا ہوگا وہ سب اوریجنل تھا وہ سب کیا ہے اوریجنل ہے وہ کوئی ڈبلیکیٹ چیز نہیں ہے اور وہ سب کرانے والی ذات کون ہیں اللہ کی ہے ہم ہر چیز کے اوپر ایمان لائیں گے کیونکہ ہمارا ایمان موجزات کے اوپر ہے ہم مانتے ہیں موجزات کوئی ہمارے لئے پریشانی نہیں حضرت صالح علیہ السلام ان کے قوم نے کہا جب حضرت صالح نے بہت سمجھائے ایمان لے آؤ ایمان لے آؤ ان کی قوم نے عدیب بات کہہ دی ان سے ان کی قوم نے کہا یہ جو سامنے پتھر کی چٹان ہے نا آپ اس کو پھاڑیئے یہ چٹان پھٹے اور اندر سے پتھر کے اندر سے ایک حاملہ اوٹنی نکلنی چاہیے کیسا مطالبہ کر دیا حضرت صالح علیہ السلام سے کیا نکلنی چاہیے اندر سے حاملہ اوٹنی کوئی چیٹی میٹی بھی نہیں کہ کوئی چھوٹی سی چیز پتھر کے اندر سے چٹان کو پھاڑ کے اندر سے حاملہ اوٹنی سوچئے ذرا کیا قلمیں آنے والی باتیں اللہ نے فرمایا صالح توڑو اس چٹان کو توڑا چٹان کو اندر سے حاملہ اوٹنی نکلنی حاملہ اوٹنی نکلنی ہے آپ سنیں گے انشاءاللہ آگے 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 جا کر کہ اس کا تفصیل سے واقعہ آرہا ہے کیا کیا عجیب واقعہ اوٹنی کا پیشہ ہے ہمیں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہم مانیں گے ہم کیا کہیں گے حضرت صالح کا کیا ہے معجزہ ہے اور یہ اندر پیدا کر دینا یہ اندر پیدا کر دینا یہ حضرت صالح کی خدرت اور کمال نہیں ہے یہ کس کا کمال ہے اللہ کا کمال ہے اللہ جب ماں کے پیٹ کے اندر بچہ بنا سکتا ہے تو پتھر کے اندر کیوں نہیں بنا سکتا اللہ کے لئے کیا مشکل بات ہے تو جس کا ایمان کمزور ہے اور جن کے ایمان میں ڈگمگاہت ہے وہ ایسی بدینی والی باتیں کرتے کبھی بھی کسی معجزے کے اندر شک شوبہ نہ کرنا اور جو معجزہ جیسا وارد ہوا ہے اس کو مان لینے اور جو آدمی معجزات کے اندر اپنی عقل دوڑائے گا ایسا شخص بلکل گمراہ قرار دیا جائے معجزات ہوتے ہی وہ ہیں جو عام آدمی نہ کر سکے اگر عام آدمی بھی یہ چیزیں کر کے دکھائے تو پھر کیسے اسے معجزہ کہیں تو یہاں پر ان ظالموں نے یہ عجیب بات کہہ دی کہ نہیں زلزل آیا تو اور خالی یہ لگ رہا تھا کہ پہاڑ گر پڑے گا اللہ نے اٹھا کے نہیں پہنچایا تھا کوئی یہ ضرورت نہیں تعویل کرنے کہ ہم ہونیجنل میں اسی طرح سے مانیں گے جیسے ہوا نے اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر کے اندر ڈنڈا مارا اور کتنے ہائیوے بنے بارہ آپ پورا واقعہ سن کر آئیں بارہ راستے بن گئے پتہ اس آیت کے اندر انہوں نے کیا لکھا اب آپ سوچ رہے ہوں گے ہیں کون سا ہب وہ کبھی آئے گی وضا کسی مسئلہ سے میں واضح نہیں کر رہوں اس کو تفصیل کے ساتھ میں آئے گئی ہے انشاءاللہ ابھی عقیدہ سن لیجئے سارے ان کے جب اس آیت پاک کی شرع کیوں انہوں نے تو معلوم ہے کیا لکھا کہنے لگے کہ یہ سمندر میں راستے بننے کا معاملہ ایسا نہیں تھا کہ ڈنڈا مارا اور راستے بن گئے انہوں نے وہاں پہ لکھا کہ ہوا یہ تھا کہ جیسے دریہ آتا ہے کبھی کبھی دریہ آ رہا ہے اور کبھی بند ہو گیا پانی چل رہا ہے کبھی اور کبھی بند ہو گیا کہنے لگے کہ جس وقت میں حضرت موسیٰ اپنی قوم کے ساتھ میں وہاں پر پہنچے اس وقت دریہ بند تھا ہی نہیں رہا تھا وہ وہاں سے نکل گئے قوم کو لے کر گئے اور جب فیرون آیا اور وہ بیچ میں پہنچا تو دریہ آ گیا اور معلوم ہے قرآن کیا کہہ رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے یہ جملہ ہے قرآن پاک کا قرآن نے کہا ہے کہ ہر راستہ ایسا بن گیا تھا جیسے راستہ ٹیلوں کے بیچ میں ہوتا ہے اور ٹیلوں کی طرح چاروں طرف پانی تھا پانی کی بیواریں ایک پارٹیشن دوسرا پارٹیشن اور بیچ میں جو پارٹیشن تھا وہ کس چیز کا تھا پانی کا تھا وہ ٹیلوں کی طرح سے بیچ میں تھا اور بیچ میں سے روڈ چل رہے ہیں ادھر ادھر پانی ہے کیا نظارہ ہوگا جو حضرات پہاڑی علاقوں کے اندر گئے ہیں اور جنہوں نے راستوں کا معاینہ کیا ہے آپ ذرا جائیں لگداخ وغیرہ کے راستوں کے اوپر تو وہاں جا کر کہ آپ دیکھیں گے کہ وہاں آپ روڈ کے اوپر چل رہے ہیں اور آپ کی گاڑی سے اوپر اون چیز دونوں طرف برف جمع ہوئی ہے ادھر بھی برف ادھر بھی برف آپ بیچ میں چل رہے ہیں ہم تو برف کے اندر جا کر کے بڑے مست ہو جاتے ہیں دیکھ کر کے کہ ہم بیچ میں چل رہے ہیں اللہ اگر برف کے بیچ میں چلا سکتا ہے تو اپنی قدرت سے پانی کے بیچ میں کیوں نہیں چلا سکتا آ رہی ہے نا بات سمجھے وہ بیچارے مظلوم آدمی اس نے کہہ دیا کیا کہہ دیا یہاں پر کہ نہیں وہ دریہ کے آنے کا معاملہ تھا اچھا دریہ چھوٹا موٹا ہوتا وہ تو بحرِ قلزن تھا سمندر تھا سمندر میں یہ توڑی ہوتا کہ آج سمندر کل کو غائب آج سمندر کل کو غائب اور گھنٹہ دو گھنٹے کا فاصلہ آگئے حضرت موسیٰ نکلے اور پیچھے سے فیرون آگیا دریہوں میں تو سمجھ میں بھی آتا ہے سمندروں میں کہاں ہے اسے واقعات پیش آگئے بحرِ قلزن ہے وہ تو مشہور سمندر تو وہاں پر حضرت نے یہ تعاویل کر دی وہ گمراہی کے اندر لے کر کے چلے گئے ہمارا قیدہ ہے کہ پانی ہی کے اندر اللہ نے کیا بنائے راستے بنائے اور زرزہ برابر ضرورت نہیں ہے وہاں پر کچھ اور مراد لینے کی وہ پانی ہی میں راستے بنے تھے یہ پانی کے آنے اور رکنے کا کوئی کیس نہیں تھا سمجھ میں آگئے ہیں اسی طرح حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیسے پیدا فرمایا بغیر باپ کے عقیدہ ہے نہیں انہوں نے قرآن پاک کی جب تفسیر میں اس مقام کے اوپر پہنچے ان ظالم آدمی نے یہاں پر بگڑ بڑی کر دی کہنے لگے کہ بغیر باپ کے تو ہونا ناممکن سی بات ہے ہمارے لئے تصوری نہیں ہے تو کہنے لگے کہ حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اسی طرح پیدا کیا تھا جیسے عام لوگ پیدا ہوتے ہیں اور حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام کے والد تھے باقاعدہ یعنی حضرتِ مریم کے شوہر تھے اور ان کا نام بھی بتا دیا کہ یوسف تھا نام کیا نام بتا دیا یوسف پورا عقیدہ قرآن کے خلاف یقین جانی ہے سیکڑوں آیتوں کی نفی ہو جائے گی اگر یہ عقیدہ مان لیا جائے گی اور یہ صرف تعویلیں کیوں کر رہے ہیں وہ لوگ صرف اس لیے کہ عقل میں نہیں آرہا ہر چیز کو عقل میں لانے کے لیے یہ سب جھوٹ قرآن کے اوپر باندے جا رہے ہیں موجزات تو میرے بھائی میں نے وہ جو جملہ شروع میں آپ کے سامنے کہا کہ موجزہ تو ہوتا ہی وہ ہے جو عقل میں نہ ہے عقل سے باہر کی چیز وہ موجزہ تو وہی ہے وہ وہاں پہ کہہ دیا کہ یہ معاملہ ہوا وہاں لگی اگر آپ قرآن اٹھا کے دیکھیں بڑا کھلا نظر آئے گا وَنُقُرْ فِي قِتَابِ مَرْيَمْ اللہ فرما رہے ہیں اے نبی ذرا کتاب میں اپنے قرآن میں حضرت مریم کا واقعہ سنائی ہے بتائیے لوگوں کو اِذِن تَبَدَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيَا وہ گئیں تھی کسی ضرورت سے ایک کونے میں کو فَاتَّقَدَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا آڑ کر لی فردہ کر لیا قضاء حاجت وغیرہ کر رہی ہوں گی فراغت کے لیے گئیں وہاں پر فَأَرْسَلْنَا إِلَيَّا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَبِيَّا اللہ فرماتے ہیں ہم نے فرشتہ بھیج دیا وہی پر اور انسان کی شکل میں حضرت مریم نے دیکھا اکیلے میں ہے حضرت مریم اور وہاں پر فرشتہ آگیا قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَانِ مِنْكَ اِنْكُنْتَ دَقِيَّا حضرت مریم نے کہا بھئی اللہ کی پناہ مانگتی ہوں خدا کے واسطے اگر تو اللہ سے ڈرتا ہے تو یہاں سے چلا جائے وہ سمجھے کوئی آدمی آگیا فرشتے تھے وہ انہوں نے کہا إِنِّي أَنَا رَسُولُ رَبِّ میں تو اللہ کے پاس سے آیا ہوں لِأَحَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيَّا تمہیں ایک لڑکے کی خوشخبری دینے کے لئے لڑکا ہوگا تمہارے حضرت مریم سے حضرت مریم تو حیراز آئے گئیں اَنَّا يَكُونُ لِي وَلَدْ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرْ وَلَمَكُ بَغْيَا حضرت مریم نے کہا میرے لڑکا کہاں سے ہو جائے گا مجھے تو کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرْ کہاں کہ مجھے تو کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا وَلَمْكُ بَغْيَا اور نائی میں کوئی غلط عورت ہوں کہ میرے بغیر نکا کے اولاد ہو جائے گی فرشتہ نے کہا قدالی مریم ایسے ہی ہوگا لڑکا کسی مرد نے نہیں چھویا کوئی تمہارے دامن پہ داغ نہیں ہے تمہارا نکا نہیں ہوا کوئی غلط معاملہ نہیں ہوا لیکن لڑکا تمہارے گھر پیدا ہونا ہے لڑکا ہوگا بس یہی بات چل رہی ہے اتنی دیر میں کھڑے کھڑے پیٹ میں حمل کی تکلیف شروع ہو گئے اور فرشتہ تو چلا گیا ہے وہاں سے حضرت مریم نے وہاں پر ایک درخت تھا خجور کا اس کو پکڑ لیا اور اس کی خجوریں گرنے لگی اور درد کی تکلیف میں بیٹھ گئی اور وہاں پر بیٹھیں تھوڑی سے خجور کھائی اور تھوڑا سا پانی پیا ابھی خجوریں کھائیں پانی پیا انہاں لڑکے کی ولادت ہو گئی لڑکا پیدا ہو گئے حضرت مریم تو بھبرا گئی یا اللہ یہ ہوا کیا ہے حضرت عیسیٰ تشریف لے آئے حضرت عیسیٰ آگئے حضرت مریم کہتی ہے یا اللہ میں اس کو جا جا کے قوم سے کیا کہوں گی آپ کو پتہ ہے قوم والے پیچھا نہیں چھوڑے وہ تو کوئی بھی نہیں ماننا کہ اتنا کرامت سے یہ لڑکا پیدا ہو گئے وہ تو ترہ ترہ کی باتیں بنائیں گے اللہ نے فرمایا مریم بس خاموش رہنا تم پاک دامنوں اللہ تمہاری پاک دامنی کی حفاظت کرے گا تم لے کے جاؤ اب آئین گون میں لے کر گئے جیسے ہی وہاں پہ پہ پہنچیں یا مریم مریم یہ کہاں سے لے کر کے آگئی مریم تمہارے تو گھر میں کوئی بھی غلط نہیں تھا تم نے یہ کیا کام کر دیا تم نے یہ کیا کام کر دیا اب حضرت مریم خاموش کھڑی ہے حضرت عیسیٰ چھوٹے سے ابھی پیدا ہوئے ہیں وہی لیٹے ہیں حضرت عیسیٰ وہی سے بولتے ہیں آپ نے فرمایا ہے سارے کان گول کے سن لو میں اللہ کا بندہ ہوں میں کیا ہوں اللہ کا بندہ ابھی پہلے تو وہ سٹھ پٹھائے کہ آواز آ کہاں سے رہی ہے دیکھا تو اس میں سے آ رہی وہ بچہ لیٹا چھوٹا سا وہ تقریر کر رہا ہے ابھی پہدے ہوئے کچھ گھنڈوں پہلے فرمایا اللہ نے مجھے کتاب دے کر کے بھیجا اور میں نبی ہوں اللہ نے مجھے برکت والا بنایا اللہ نے نماز اور زکاة کا آرڈر لے کر کہ مجھے بھیجا آگے فرمایا میں اچھائی کروں گا نیکی کروں گا اپنی ماں کے ساتھ میں اب یہاں پہ غور فرمائیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ لمذ ذکر فرمارے کہ میں نیکی کروں گا کس کے ساتھ اگر باپ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہوتے نعوذ باللہ جیسے کچھ بے عقل لوگ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باپ بھی تھے تو حضرت عیسیٰ خالی احسان اور نیکی کرنے میں ماں کا نام لیتے ہیں یا باپ کا بھی لیتے ہیں تب تو یہ فرماتے تھا کہ میں ماں باپ کے ساتھ میں احسان کروں گا لیکن کس کا نام لیا ہے صرف حضرت مریم کا ماں کا نام لیا وبرم بی والیدتی والیدہ کے ساتھ میں احسان کروں گا لیکن جن کی عقل میں نہیں آتا اور یہ موجیدہ تسلیم نہیں ہوتا انہوں نے یہاں پر بھی دھوکہ دے لیا اور خود بھی گمراہ اور قوم کو بھی گمراہ کر دیا نعوذ باللہ تو ایسے ایسے یہاں پر انہوں نے معاملات کیے ہیں یہ میں بطور نمونہ کے آپ کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ حالات ہیں بعض لوگوں کے جو اپنی عقل سے چلتے ہیں اپنی عقل سے اپنی عقل کو کہیں پہ فیصل نہیں بنانا چاہیے ہر جگہ قرآن کی آیتیں کافی ہیں ہمارے لیے جو قرآن کہے بغیر کسی چونوں چرہ کے اس پر ایمان دے کر گیا جو جو قرآن کہے قرآن نے کہا کہ ہم نے پہاڑ ان کے سروں پر لگا دیا ٹھیک ہے لگا دیا ہم نے مان لیا ہمیں نہیں پتا باگے بیچے گئے اللہ کی قدرت ہے اللہ جب یہ کرا سکتے ہیں قوم اللوت کے لیے کہ پہاڑ کو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں اٹھایا قوم اللوت کو تو اللہ نے پوری قوم کو اٹھا لیا تھا اوپر حضرت جبرائیل سے کہا جبرائیل اپنا پر نیچے سے داخل کرو پر نیچے سے اور زمین سمیت اس قوم کو اٹھا لو پر پر پوری قوم کو اپنے پر کے اوپر اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے پر کے اوپر پوری قوم قوم کو اٹھا کر کے لے گئے اور بہت اوپر لی جا کر کے بہت اچائی پر لی جا کر اللہ نے فرمایا جبرائیل اب الٹا کر کے پڑک دوئی پوری قوم کو وہاں لی جا کر کے حضرت جبرائیل نے الٹا کر کے پڑکتا آگے آ رہا ہے قوم اللوت کا اور یہ اللہ نے کیوں فرمایا تھا عذاب ان کے ساتھ اس کی بھی وجہ آگے آ رہی ہے یہاں وہ واقعہ نہیں سنانا میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ جب پوری پوری قوموں کو ایسے اٹھا کر کے پڑک سکتا ہے تو خالی ایک چھوٹے سے پہاڑ کا ایک قوم کے اوپر آ جانا کیا امنا ممکن بات ہے کوئی مشکل چیز نہیں ہے اور کوئی بھاری معاملہ نہیں ہے اور کوئی ناقابل یقین بات نہیں ہے سب پاک سے ملے اور اللہ کی رحمت سے کوئی بعید نہیں اللہ کی قدرت میں سب ہے تو یہ ہے جس کے بطور نمونہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں اسی طرح ایک اور جگہ پر آپ نے سنا ہے حضرت حوہ کسی سے بنی تھی بتائیے زور سے حضرت آدم کی پسلی سے پسلی سے بنی تھی ان صاحب کو یہ بھی عظم نہیں ہو رہا معلوم ہے کیا لکھا انہوں نے یہاں پر انہوں نے لکھا کہ یہ جو حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت حوہ پسلی سے بنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ پسلی نکال کے اور اس سے بنائے گئے تھا بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت پسلی کی طرح تھیڑی ہوتی ہیں ترہ تھیڑی ہوتی ہیں اور اللہ کے نبی خود فرما رہے ہیں المرأت خلقت من زلعی فرمایا کہ عورت تو پیدا ہوئی ہے پسلی سے اللہ کے نبی ساف ساف فرما رہے ہیں اور وہ کیا فرما رہے ہیں کہ پسلی سے پیدا نہیں ہوئی بلکہ مراد کیا اس سے پسلی کی ترہ ہوتی ہے اب ترہ ہونے میں تو دیکھئے کوئی اختلاف نہیں ہے پسلی سے ہو یا نہ ہو لیکن بہرحال وہ ہوتی تو پسلی کی طرح ہے یہ تو پتہ ہی ہوگا آپ حضرات کو آج ایک لطیفہ آیا تھا میرے پاس میں میں پڑھ رہا تھا اس میں لیکھا ہوا تھا کہ جلیوی جو ہوتی ہے اس کو جلیوی کہا جاتا ہے جلیوی کھالی جلیوی کھالیاں نہیں بولتے جلیوی کو لیڈیز کا درجہ دیا جاتا ہے تو جلیوی تیار ہو گئی جہاں بھی آپ دیکھیں گے یہ نہیں کہا جاتا ہے جلیوی تیار ہو گیا ایسا نہیں بولتے اس میں لیکھا تھا کہ یہ معاملہ کیوں ہیں کہنے لگے کہ اس لیے ہی یہ لفظ اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ جس طرح جلیوی اتنی تیڑی ہے کہ تیڑی ہی رہے گی اگر کوئی سیدھا کرنا چاہے گا تو ٹوٹ بھلی جائے گی لیکن سیدھی نہیں ہوگی اسی طرح عورتوں کا بھی معاملہ ہے تیڑی ہیں تیڑی رہیں گی اگر سیدھا کرنا چاہو گے تو نہیں ہوں گی مجھے پسند آیا میں نے کہا بلکل صحیح مثال دی تو بہرحال یہاں پر یارز میں یہ کر رہا کہ اب وہ کسی بھی طرح سے معاملہ ہو ان کا وہ تو ایک الک بات ہے لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے صاف صاف بتایا کہ حضرت حوہ جو بنی تھی وہ کسی سے بنی تھی حضرت آدم کی پسلی سے لہذا یہاں پر اپنی اقل دوڑانی کی ضرورت نہیں ہے اور یہاں پر ترہ ورہ کے معنی پیدا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں جب میرے نبی نے یہ لفظ فرما دیا تو ٹھیک ہے ختم بات اب ہماری اقل میں آئی یا نہ آئے ہم بہرحال اسے تسلیم کریں آ گئے نا سمجھ میں تو یہ بات میں نے یہاں پر آپ کے سامنے عرض کی ہے اور بھی چیزیں ہیں جو انہوں نے گمراہی کی کہیں ہیں انشاءاللہ کبھی وضاحت کروں گا اس کی یہ ہے آیت مبارکہ ہماری آیت نمبر 63 اور 64 جس کا اس وقت میں درس چل رہا ہے یہ دو چار باتیں آج آپ کے سامنے عرض کر دیں باقی اور بھی چیزیں انشاءاللہ وائندہ ہفتے آئیں گی اس آیت مبارکہ میں اللہ نے جو باتیں بیان فرمائی ہیں تو آیت نمبر 63 کے اندر اللہ نے ان کے ساتھ میں یہ جو واقعہ پیش آیا اس کا تفصیل کے ساتھ میں ذکر فرمایا اب آپ حضرات ذرہ جلزل سنا دیں سب سے پہلے آج بتایا میں نے کہ آیت نمبر 62 میں کچھ چیزیں باقی رہ رہی تھی ان چیزوں کے اندر اللہ تبارکہ وطالعہ نے آیت نمبر 62 میں کتنی جماعتیں ذکر فرمائی چار جماعتیں پہلی جماعت دوسری جماعت دیسری جماعت چوتھی جماعت سو بھی چوتھی جماعت سو بھی یہ چار جماعتیں ان میں پہلی بات بتائی کہ یہودیوں کو یہودی کیوں کہا جاتا اس لئے کہ حضرت یعقوب کے بڑے بیٹے کا نام یہودہ تھا اس کی نزبت سے سارے بھائیوں کی اولاد کو کیا کہا گیا یہودی کہا گیا دوسری بات بتائی عیسائیوں کو نصارہ کیوں کہا جاتا ہے اس کی وجہ یاد کرائی آپ کو کہ اس لئے کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسی جو ان کے پیشوان ہیں ان کا جو مقامی آبائی وطن تھا وہ کیا تھا تو ناصیرہ کے رہنے والے تھے اس لئے ان کے ماننے والے کیا کہلاتے ہیں نصارہ کہلاتے ہیں اس کے بعد عرض کی آپ کے سامنے کہ صابی صابی کے بارے میں دو رائے ہیں پہلی رائے یہ کہ قوم کا نام ہے کس نبی کے زمانے کی حضرت عبراہیم علیہ السلام اور دوسری رائے آپ کے سامنے بتائی کہ یہ کس کے ماننے والے ہیں حضرت دعوت علیہ السلام تو حضرت دعوت کے ماننے والے بھی ہو سکتے ہیں واللہ عالم پھر اس کے بعد عرض کی آپ کے سامنے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر ایمان والوں کو ایمان کی دعوت دی تو اس کے اندر جو پوائنٹ ہے اور جو بات ہے وہ عرض پہ سامنے وضاحت کی کہ یہاں پر جن ایمان والوں کو ایمان کی دعوت دی وہ کون سے ایمان والے جن کا ایمان کچھا ہے اللہ نے فرمایا ایمان کیا کر لو پکا کر لو اور یہ کچھا پن اپنے ایمان سے ختم کرو اور پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے واقعہ ذکر کیا کہ جب حضرت موسیٰ کو کتاب ملی اور وہ لے کر آئے تو قوم نے پڑھ کے کیا کہا کہ کتاب میں تو حکامات بہت ٹائٹ ٹائٹ ہیں سخت سخت ہیں اس پہ عمل نہیں ہوگا ہم سے تو اللہ نے ان کا علاج کیا اور کیا علاج کیا ان کے سروں پہ کیا لیا ہے دور پہاڑ کو لیا ہے اب وہ سارے کائیں میں چلے گئے سجدے میں چلے گئے اور پھر وہاں سجدے میں گر کے انہوں نے اقرار کر لیا کہ ٹھیک ہے مانیں گے کیونکہ اگر نہ مانتے تو پھر وہ وہیں پس جاتے سارے کے سارے پھر اس کے بعد انہوں نے بہرحال جب وہ پہاڑ ہڑ گیا اور کھڑے ہوئے پھرنا فرمانی شروع کر دی اللہ کی اس کی تفصیل آگیا آرہی ہے چونسٹھ نمبر آیت میں اور پھر اس کے بعد آپ کے ساتھ نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو موجیزہ ظاہر فرمایا اس موجیزے کے اندر بعض لوگ اپنی اقل دوڑاتے اور اقل دوڑا کے کہا کہ یہاں پہ پہاڑ نہیں آیا تھا بلکہ کیا آیا تھا زلزل آیا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ پہاڑ ہمارے اوپر گر جائے گا تو کہیں پر بھی موجیزات میں کوئی تعویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے جیسا قرآن اور حدیث کے اندر وارد ہو گیا ہم اس کے اوپر ایمان لے کر کے آتے ہیں کیونکہ موجیزہ ہوتا ہی وہ ہے جو ہماری اقل میں نہ آئے یہاں تک کی باتیں ہو گئیں اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ کر دین کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں باقی انشاءاللہ اس کی تکمیل واقع ہے اور پھر اس کے بعد جو اس سے ملا ہوا واقعہ آ رہا ہے بنی اسرائیل کا وہ اور بھی زیادہ خطرناک ہے وہ سنیچر والے دن مچھلی کے شکار کا قصہ ہے سنیچر والے دن اللہ نے کہا تھا مچھلیوں کے قریب نہ جانا تو بنی اسرائیل نے وہاں کیا گل کھلائیں وہ آ رہا ہے اس کے بعد میں یہاں سر پہ سے پہاڑ ہٹا ہے اور اس کے بعد مچھلی کے کیس میں پھز گئے وہ کہا جاتا ہے نا کہ آسمان سے ٹکے اور خجور میں اٹکے تو ایک جگہ سے نکل رہے اور دوسری جگہ پھز رہے پھر آگے وہ واقعہ آ رہا ہے انشاءاللہ چونسٹھ اور پینسٹھ آیت کے اندر اس کی وضاحت آئے گی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سنتیں چل رہی تھیں گزشتہ ہفتے مسواق کے آداب بتائے تھے آج آزان کے آداب جس وقت میں آزان ہو تو اس وقت میں ہمیں کن باتوں کا دھیان کرنا چاہیے اس کو یاد فرما لیں سب سے پہلی چیز آزان دینے والے کے لیے کہ باوضو آزان دینا جو آزان دے وہ کیس حالت میں ہو باوضو لیکن اگر کسی نے بغیر وضو کے آزان دے دی تب بھی آزان ہو جاتی ہے شرط نہیں ہے سنت ہے اس کے لیے وضو کا کرنا بغیر وضو کے بھی اگر آزان دی جائے گی تو ہو جائے گی نمبر دو ٹھیر ٹھیر کر آزان دینا بہت سپیٹ میں آزان نہیں دے دینی چاہیے کم سے کم اتنی دیر بیچ میں رکھیں کہ جو کلمات معزن نے کہیں جواب دینے والا انہیں دوہرالے آرام سے دوہرالے اتنی جلدی نہیں کہنا چاہیے کہ کوئی جواب بھی نہ دے سکے تو آزان کے کلمات کو آزان دینے والا کیسے کہے ٹھیر ٹھیر کر کے کہے یہ سنت ہے آزان کے اندر تیسری سنت ہے جس کو آج یاد کرنا ہے کہ دورانے آزان بات نہ کرنا جس وقت میں آزان ہوں اس وقت میں لوگوں کو آپس میں بات چیت نہیں کرنی چاہیے لیکن یہاں پر یہ بات یاد رکھنا ہے ایک پوسٹ بہت زیادہ چلتی ہے وہ ہمارے پاس سوالات کے گروپس میں کئی مرتبہ آ چونکہ کہ جو شخص آزان کے وقت میں بات چیت کرتا ہے اس کو مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا یا اس طرح کی باتیں یہ سب جھوٹ باتیں ہیں ایسے شریعت کے اندر کہیں نہیں ہے اور قرآن اور حدیث کے اندر ایسی وعید کہیں پر وارد نہیں ہوئی ہے بہرحال آزان کا عدب ہے آزان کے عدب میں آدمی خاموش رہے ہیں آزان کا جواب رہے ہیں لیکن اگر کوئی بات کر لیتا ہے تو ایسی وعیدیں نہیں ہیں بعض لوگ ایسی پوسٹ کو شیئر کرتے رہتے ہیں کہ آزان کے وقت یہ آزان کے وقت وہ یہ سب جھوٹ باتیں ہیں حدیث کے اندر ایسی وعیدیں نہیں آئی ہیں چوتھی سنت ہے معزن کی آزان کا جواب دینا جب آزان دی جا رہی ہو تو اس وقت میں آزان کا جواب دیا کریں آزان کا جواب دیا کریں تو جو معزن کلمات دہر آ رہے اس کے جواب میں انہی کلمات کو دہر آ لیا کریں جب حیال الصلاح اور حیال الفلا کہیں معزن تو جواب میں کیا کہیں لا حول ولا قوت الا باللہ اس کے علاوہ بالکل سین وحی کلمات جو معزن کہہ رہے ہیں بس یہاں چینج ہے اور اگر کبھی فجر کی آزان سننے کی توفیق ہو جائے اگر کبھی ہو جائے اور اس میں وہ ایکسٹرا جملہ ہے کیا الصلاة خیر من النوم تو وہاں پہ جواب میں کہا کریں صدقت وبررت کہہ لیجئے ایک بار صبح میں تو بدا نہیں ملے یا نہ ملے چانس اس وقت میں تو مل رہا ہے تو صدقت وبررت آدمی کو کہنا چاہیے یہ مسنون ہے اس کے جواب میں باقی آزان کا جواب وہی ہے جو ہمارے ہاں آزان معزن دیتا ہے اس کے بعد آزان کے بعد درود پاک پڑھنی چاہیے جب آزان کے جواب سے فارغ ہو جائے تو حضور پہ درود پڑھیں کوئی سب بھی درود پڑھیں اختیار ہے آپ کو اور درود پاک پڑھنے کے بعد وہ دعا پڑھیں جس کا پڑھنا مسنون ہے اللہم ربہ دہی دعوة تام والصلاة القائمة آتی محمدن الوسیلت والفغیل وابعثوا مقاما محمودا الَّذِي وَعَدْتَ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِعَاد یہ دعا میں نے چینل پہ شیئر کرا دی اس کی پوست بنواں کے وہاں سے بھی یاد کر سکتے ہیں تو اس دعا کا پڑھنا مسنون ہے ازان کے بعد میں حضور علیہ السلام نے رشاد فرمایا کہ جو آدمی ان کلمات کو ازان کے بعد میں پڑھے گا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی کتنا بڑا انعام مل رہا اس لیے ازان کے بعد ان کلمات کو دوہرہ لیا کریں اس کے بعد اگلی سنت ہے آخری آج کی کہ ازان اور اقامت کے درمیان دعا مامنا اس کے اندر ہمارے ہاں غفلت ہے لوگ ازان اور اقامت کے درمیان دعا مانگنے کا احتمام نہیں کرتے تو ازان اور اقامت کے بیچ میں کیا مانگنی چاہیے دعا مانگ لینی چاہیے یہ مسنون ہے اور دعا کی قبولیت کا وقت ہے ازان ہو گئی مان لیجئے عشاء کی نمازیں آٹھ بجے نماز ہو رہی ہے پونے آٹھ بجے مانیئے ازان ہو گئے آپ مسجد کے اندر آ کر ازان اور اقامت کے بیچ میں دعائیں کریں اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں دعاؤں کی قبولیت کا وہ وقت ہے اس وقت میں دعا کا احتمام کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ اس وقت میں دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں تو کسی کی کوئی بھی ضرورت ہو تو اس وقت میں اس کو مانگے اللہ کے نبی نے اس کو قبولیت کے عوقات میں شمار فرمایا ہے تو سب سے پہلی سنت آج آپ کی سامنے اور اس کی کہ ازان جب دیں تو کس حالت میں دیں باوضو ہو کر کے ازان دیں دوسری سنت بتائی کہ ازان جب دیں جلدی جلدی یا ٹھہر کر ٹھہر کر ازان ہونی چاہیے تیسری سنت آپ کے سامنے بتائی کہ ازان کے درمیان ہمیں کیا نہیں کرنی چاہیے باتیں نہیں کرنی چاہیے چوتھی سنت بتائی کہ جب موزن ازان دے تو ہمیں اس کا کیا دینا ہے جواب دینا ہے رپلائی کرنا ہے اس کا اور جب ہم اس کا جواب دیں گے تو کیسا جواب ہوگا جو وہ کہہ رہا ہے وہی دوران ہے حیال الصلاة اور حیال الفلا کے جواب میں کیا کہنا ہے لا عقل ولا قوت الا باللہ اور الصلاة و خیر من النوم کے جواب میں صدقتا و بررتا اس کے جواب میں ان کلیمات کو کہنا چاہیے اور آخری چیز بتائی کہ ازان اور اقامت کے درمیان کیا مانگیں دعا مانگنے کا احتمام فرمایا کریں اس وقت میں اللہ تبارک و تعالی دعاوں کو قبول فرماتا ہے اور ایک بات یہ یاد رکھنا کہ ازان دینے کے لیے بالغ ہونا شرط نہیں ہے جو بچہ سمجھدار ہو اور فہم مکمل ہو اور جس کی خبر پہ اور جس کی بات پہ لوگ اعتماد کر لیتے ہو اگر وہ بھی ازان دینے تو ازان اس کی معتبر ہو جاتی ہے اس کے لیے نماز والا بالغ ہونا شرط نہیں ہے اگر کوئی مطلب بچے ہوتے ہیں جو سمجھدار سے ہو جاتے ہیں لیکن بالغ نہیں ہوئے لیکن سمجھ آگئی ان کو اور ہوش مند ہے اور ماشاءاللہ آج کل تو ویسے ہی بچے بہت ایڈوانس ہو رہے ہیں تو اگر اتنا سمجھدار بچہ ہے کہ جس کی باتوں پہ لوگوں کو اعتماد ہو جاتا ہے وہ کہیں جا کے کسی کو کسی بات کی خبر دے تو لوگ اس کی خبر کی تزدیق کر دیتے ہیں تو ایسا بچہ اگر ازان دے تو ازان ہو جائے گی لیکن اتنا چھوٹا نہیں ہونا چاہیے کہ جس کی باتوں پہ لوگوں کو یقین ہی نہ آئے اتنے چھوٹے بچے کی ازان محتبر نہیں ہوا کرتی نیند نہیں آتی ہے تین سے چار بجے کے قریب نیند آتی ہے جس وجہ سے فجر میں آنکھ نہیں کھل پاتی کوئی دعا بتا دیں جن حضرات کے ساتھ میں ایسا معاملہ ہو یہ شیطانی اثرات سے متاثر ہوتے ہیں ایسے لوگ ان حضرات کو منزل پڑھنے کا احتمام کرنا چاہیے اور رات میں مغرب کے بعد میں یا رات کو سوتے وقت میں منزل پڑھیں اس کے اندر بہت ساری قرآن کی آیتیں دعائیں وغیرہ آ جاتی ہیں اور اس کی برکت سے اللہ شیعاتین کے شرح سے محفوظ فرماتے ہیں پھر انشاءاللہ یک سوئیس آدمی سو سکتا ہے تو منزل کے پڑھنے کا ان حضرات کو احتمام کرنا چاہیے ایکزام میں اچھے نمبروں سے پاس ہونے کی دعا بتا دیں سب سے پہلی دعا پانچ سائنگی نماز سب سے پہلی دعا ہے یہ یاد رکھنا کتنی بھی تذبیحات پڑھنے اگر یہ پانچ وقت کی نماز نہیں ہوگی تو کوئی بھی تذبیح کام نہیں کرتی سب کے لیے نماز ہے سب سے ضروری نماز پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں پھر نماز کے بعد میں ایک عمل ہے بڑا مختصر سا یا ناصیرو ہر نماز کے بعد اکیس بار ٹونٹی ون مرتبہ اس کو پڑھ لیا کریں انشاءاللہ اچھی تامیابی اللہ عطا فرمائیں گے جو انسان دین کے زیادہ قریب نہیں ہوتا اللہ کے بتائے راستے سے پہ بھی نہیں چلتا اس کی ساری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں اور ایک انسان اللہ کو راضی کرنے میں لگا ہوا ہے پھر بھی مانگنے پر کچھ نہیں ملا ایسا کیوں ہے دیکھیں بعض مرتبہ آدمی کے اندر یہ کنڈیشن پیدا ہوتی ہے کہ ہم مانگ رہے ہیں اللہ سے لگے پڑھیں لگے پڑھیں لیکن ہمیں مل نہیں پا رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بہت ہی مکار ہو رہا بہت ہی نالائقی کر رہا اس پہ بالکل رحمت کے دروازے کھلے ہوئے تو بعض مرتبہ آدمی تھوڑا سا مایوس ہوتا ہے کہ مجھے کیوں نہیں مل رہا اس کے بارے میں ایک بات یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایسا ہے وہ تو اس سے بھی ہو چاہ رہے ہیں لیکن ایک مثال سمجھ لیکن یہ کچھ کچھ اس کے قریب ہو سکتی ہے کہ ایک بچہ ہے وہ اپنے بڑوں سے اپنے باپ سے توفی اور چوکلیٹ مانگ رہا ہے لیکن بچے کو کھانسی ہو رہی ہے کھانسی ہو رہی ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ اب وہ چوکلیٹ چاہیے صبح سے رہ کر رات تک روتے روتے اس کی حالت خراب ہو گئی مانگتے مانگتے حالت خراب ہو گئی لیکن باپ اسے چوکلیٹ نہیں دے رہا بچہ کیا سوچ رہا ہے کہ دوسروں کے اب وہ کتنے اچھے ہیں بغیر کہے علاقے دے دیتے ہیں اور میں ان سے مانگ رہا ہوں تب بھی نہیں دے رہا ہے مجھے وہاں پہ بچہ مایوس ہوتا ہے یہ جو کنڈیشن ہوتی ہے وہاں پہ ہم کیا کہتے ہیں کہ بھائی دینے والے کو پتا ہے کیا حکمت ہے لینے والے کو نہیں پتا باپ کو پتا ہے باپ تو بے پناہ محبت کرتا ہے لیکن پھر بھی نہیں دے رہا تو کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہے ایسا ہو نہیں سکتا کہ باپ کی محبت ہو اور کوئی وجہ بھی نہ ہو پھر بھی نہ دے اللہ ہم سے باپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں عقیدہ ہے تو ہمارا ماں باپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں لیکن پھر بھی نہیں دے رہے یقیناً اللہ کی کوئی حکمت ہے ہمیں لگ رہے کہ ہم مظلوم ہیں اور ہمارے ساتھ میں کچھ نہیں ہو رہا لیکن یقین جانئے اللہ ہی جانتا ہے اپنی حکمتیں ہماری تو اقل میں بھی نہیں آتا اس لئے مایوس نہ ہوا کریں اور کبھی بھی اپنے دعا اور اپنی امید اللہ سے ختم نہ کریں اللہ نہ جانے کب کس وقت میں کس کو نواز دے کچھ نہیں کہا جا سکتا حضرت زکریہ کہ وہ پچھلے اقت میں بتایا تھا پوری زندگی مانگا ہے اولاد نہیں ملی بڑھاپے میں مانگا اللہ نے اولاد دے دی اور لڑکا دیا حضرت یحییٰ جیسا تو اللہ کم بھی کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرتے ہیں کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرتے ہیں وہ بادشاہ ہیں حاکم ہیں اصل وہ جو چاہے کرے ان کے کسی فیصلے پر اعتراض نہیں کر سکتے آفیت اسی میں ہے کہ ہم صبر کر لیں اگر ایسے حالات ہیں اور اگر اللہ دے رہا ہے تو شکر کے ساتھ میں رہ لیں یہ دونوں آپشن اللہ نے آتا فرمائے پر بات کرنا نکاح سے پہلے اور گانے سننا گناہ ہیں پھر بھی وہ یہ کام کرتا ہے بعد میں وہ اللہ سے توبہ کر لے اور اللہ اسے معاف بھی کر لے دوسری طرف ایک آدمی یہ سب کام نہیں کرتا اللہ کے ڈر سے تو کیا آخرت میں دونوں برابر ہو جائیں گے سوال سمجھ رہے اس کے اندر جو یہ جوگار نکالنا چاہ رہے ہیں وہ معلوم ہے کیا ہے یہ پوچھنا چاہ رہا ہے اصل سوال کرنے والا کہ ہم بات کر لیں فلال بعد میں توبہ کر لیں گے ہم بات کر لیں فلال بعد میں توبہ کر لیں گے تو دیکھیں اگر کوئی آدمی یہ سوچ کر کے گناہ کرتا ہے کہ ابھی گناہ کر لوں بعد میں توبہ کر لوں گا تو یہ گارنٹی کس نے لیے کہ توبہ کا موقع ملے گا یہ گارنٹی کس کے پاس میں توبہ کا موقع ملے گا اگر اللہ نہ کرے بغیر توبہ کے چلے گئے تو پھر کیا حشر ہوگا آدمی کا اس لئے کبھی بھی گناہ اس امید پہ نہیں کرنا چاہیے کہ میں بعد میں کیا کرلوں گا توبہ کرلوں گا اس لئے بچے رہیں باقی اللہ کے یہاں کس کا مقام زیادہ ہو گئے یہ تو اللہ کے یہاں دیکھا جائے گا ہم فیصلہ نہیں کر سکتے کہ اللہ کس کو کتنا بڑا مقام عطا فرمائے گا بعض مرتبہ گناہگاروں کو نیکوں سے اوپر پہنچا دے گا اور بعض مرتبہ نیکوں کو نیچے گرا دے گا اللہ کے یہاں تو عجیب کہانی ہوگی ہمیں کیا ماغم وہاں کے فیصلوں کے بارے میں بہرحال ہمیں اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیں گے اور اگر کبھی غیر اختیاری طور پر ہو جائے تو پھر توبہ کا اوپشن ہے یہ نہیں کہ توبہ کے امید سے جان کر کے گناہ کریں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے اسلام کے اللہ وقت نہ ہونی کی وجہ سے نفل کی جگہ عمری قضاء پڑھ لینا بہتر ہے یا نہیں کسی آدمی کے پاس یہ ہے کہ یا تو قضاء عمری پڑھیں یا نفل پڑھیں تو پھر نفل کی جگہ قضاء عمری بہتر ہے قضاء عمری زیادہ بہتر ہے نفل نماز کی بنیزبت نفل نماز کینسل کرا کریں اور قضاء عمری پڑھ لیا کریں اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو اور اگر مثال کے طور پر ظہور کی چار سنت پڑھنے کے بعد وقت ہو تو قضاء عمری پڑھ سکتے یا نہیں آپ نے ظہور کی چار سنتیں پڑھ لی ہیں اور اس کے بعد وقت بچا ہے تو آپ اپنی قضاء عمری پڑھ سکتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کوئی سی بھی نماز آپ کی جو پانچوں وقت کی قضاء ہوئی بھی ہو وہ آپ اس موقع کے اوپر پڑھ سکتے ہیں شریعت کی طرف سے اجازت ہیں جمعے کے خدمے سے پہلے جو آزان دی جاتی ہے وہ آزان امام کے سامنے کھڑے ہو کر دینا ضروری ہے یا کسی بھی جگہ کھڑے ہو کر دی جا سکتی ہے دیکھیں امام جب ممبر پر بیٹھے تو اس کے سامنے کھڑے ہو کر دینا مسنون ہے اگر ادھر ادھر سے بھی دی تو آزان ہو جائے گی ادھر ادھر سے دی تو آزان ہو جائے گی لیکن بالکل سامنے کھڑے ہو کر دینا کیا ہے مسنون ہے بہتر طریقہ ہے بچوں کی سنتوں کی مٹھائی یا دعوت کرنا صحیح ہے یا غلط وضاحت فرمانا سنتوں کی کیا مطلب ہے اوہو ختنے کی میں سمجھا کون سی سنت ادا کر آ رہا ہوں تو ختنی کی دعوت ختنی کی دعوت یہ تو کوئی دعوت نہیں اب وہی میں ایک بار بات کہی تھی آپ سے کہ ہمارے یہاں پہ دعوتوں بھی کوئی لیمٹ نہیں رہی اب بتائیے ختنے ہو رہی ہیں اس پہ بریانی پٹ رہی ہے یہ کون سا خوشی کا موقع ہو گیا ہے اس کے ساتھ میں وہ بچہ کس حالت سے گزر رہا ہے اور آپ کو بریانی کی لگی ہو رہی ہے ایسے موقع کے اوپر کوئی دعوت وغیرہ نہیں ہے اور نہ ہی ان چیزوں کا اکمام کرنا چاہیے آج کل باقاعدہ لمبی لمبی دعوتیں ہونے لگیں کہ بچے کی ختنے پورا خاندان آ رہا ہے یہ کون سا معاملہ چل رہا ہے ہمارے یہاں پر آپ دعوتیں کریں شریعت نے دعوتیں پسند کی ہیں لیکن یہ رسموں والی دعوتیں شریعت پسند نہیں کرتی یہ رسم بنا کے نہ کریں نورملی آپ پورے خاندان کو کبھی بھی بھولا لیں وہ آپ کے لئے اچھا ہے لیکن ایسی رسم بنا کے نہیں کرنا چاہیے کیونکہ پھر یہ ایک رسم بن جائے گی اور ہر آدمی کے لئے یہ ضروری ہو جائے گا پھر لوگ بنا وجہ مجبور ہو کے دعوتیں کریں گے اللہ جس آدمی کو پسند نہیں کرتا اسے ایسے چیز کی فکر اور طلب میں لگا دیتا ہے جو اس کی قسمت میں نہیں ہوتی کیا یہ بات صحیح ہے جی صحیح ہے اللہ تعالیٰ ایسی لایانی چیزوں کے اندر الجھا دیکھیں آدمی کو جو اسے حاصل بنی ہونی اس لئے اللہ سے مانتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں فضول کاموں سے جس میں ہماری کوئی بھی دین اور دنیا کی کامیابی نہ ہو اللہ بچا کر کے رکھے یہ دعائیں اپنی دعاؤں میں شامل کرنی چاہیے کچھ عورتیں یہ کہتی ہیں کہ چپل جوتے پر بیٹھنے سے غسل واجب ہو جاتا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دیں یہ تو جہالت کی بات ہے چپل جوتے کے اوپر بیٹھنے سے غسل کیوں واجب ہوگا اگر وہ ناپاک ہے تو کپڑا اگر لگ گیا اس کے اوپر وہ ناپاک ہی بس ساف کر لیں اور اگر وہ ناپاک نہیں ہے چپل جوتے پاک ہیں سوکے ہوئے تو پھر اس کے اوپر بیٹھنے سے نہ غسل ٹوٹے گا اور نہ ہی غسل ٹوٹے گا کسی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا دعا کرتا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام اے اللہ اس وقت میں ہم سب کے یہاں پر بیٹھنے اور جمع ہونے کو قبول فرمائے میرے اللہ ہمارے جتنے مسلمان بھائی اور بہن یہاں پروگرام میں شریک ہیں اے اللہ آپ کو پتا ہے کہ سارے کے سارے صرف آپ کے کلام پاک کو سمجھنے کیلئے آ رہے ہیں اے اللہ سب کے آنے کو قبول فرمائے اے اللہ سب کے آنے کو قبول فرمائے اے اللہ سب کے آنے کو دین اور دنیا کی ترقی کا ذریعہ بنا اے اللہ ہمارا جو یہ درس قرآن کا سلسلہ چل رہا ہے میرے اللہ اس کو مہد اپنے فضل و کرم سے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اے اللہ اس سلسلے کو قبول فرمائے اے اللہ سننے والوں کو سنانے والوں کو قبول فرما لے اے اللہ اگر آپ نے اسے قبول کر لیا تو ہمارا کام بن جائے گا اور اے اللہ اگر آپ نے قبول نہیں فرمایا تو ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے اے اللہ مہد اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے یا اللہ ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ نہ تو ہم سے سننے کا حق ادا ہو رہا ہے اور نہ ہی سنانے کا حق ادا ہو رہا ہے یا اللہ سننے میں بھی کمیاں ہیں سنانے میں بھی کمیاں ہیں اے اللہ جو بھی کمی والا عمل ہے اللہ اسے معاف فرما کے قبول فرما دے اے اللہ اس عمل کو قبول فرما لے اے اللہ نظرِ بد سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ ہر آنے والے کی تمام جائز مرادیں اپنے غیب کے خزانوں سے پوری فرما اے اللہ جو جس لائن سے پریشان ہے اس کی پریشانی کو دور فرما اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائی کی اذباب پیدا فرما اے اللہ جو ہم میں بیمار ہیں انہیں شفا نصیب فرما اے اللہ جو بھی بیمار ہیں بیماری سے مایوس ہیں اے اللہ سب کو شفا کامل آتا فرما اے اللہ ہم میں ہمارے تعلق والوں میں جو بھی بیمار ہیں سب کو شفا آتا فرما اے اللہ جو حرمین شریفین کی حاضری کی تمنا رکھتے ہیں اے اللہ اپنے گھر کے دیدار کا موقع آتا فرما اے اللہ اپنے گھر کے دیدار کا موقع آتا فرما اے اللہ اپنے گھر کے دیلار کا موقع عطا فرما اے اللہ ہم سب کو حرمین شریفین کی حاضری کے لئے قبول فرما یا اللہ ہمارے ملک میں امن و امان کے حالات پیدا فرما یا اللہ جو انتشاری اور فتنوں کی کیفیات چل رہی ہیں اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما اے اللہ اس ملک میں امن و امان قائم فرما یا اللہ امت محمدیہ کی حفاظت فرما اے اللہ مسلمان خواتین کی مسلمان بچیوں کی عزتوں کی حفاظت فرما اے اللہ مسلمانوں کی جان کی مال کی عزت کی آبروں کی مساجد کی مدارس کی حفاظت فرما اے اللہ یہ امت بڑی لاچار زمانے کے اندر چل رہی ہے اے اللہ اس امت کی حفاظت اور نگرانی فرما اے اللہ غلط راستوں سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ حاکیموں کو صحیح راستے کی ہدایت عطا فرما اے اللہ ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما میرے اللہ ہم نے جو کچھ مانگا ہے وہ بھی عطا فرما اور جو ضروری ہو اور معاملے سے رہ گیا میرے اللہ بغیر مانگے عطا فرما ہماری ان تمام دعاؤں کو ہمارے آقا ہمارے محبوب سرورد عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقِ طفیل میں قبول فرما وَسَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ آمین